اس مندیس کا گول جیسے یہ ہلکہ کام کر رہا ہے اور اس ہلکے کا گول اس کا حدق یہ ہے کہ دین کو سیکھا اور سکھایا جائے جو حضرات جس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اتواب کے پرگرام میں شامل ہوتے ہیں اور جو حضرات آگے بڑھتے ہیں ان کو مختلف سٹیجز کے بعد میں پھر جمعہ کی تقریر اور ہمارے سپیشل پرگرام میں تقریر کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان کوششوں کا نتیجہ نکلا کچھ اچھے مخرر بھی ہمیں ملے کچھ اور نئے اچھے مخرر ملنے کی ہمیں توقع بھی ہے جن میں سے ایک دو کو آئے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم نئے مخرر کو پیش کریں گے یہ ہلکہ مختلف پرگراموں کو آرگنائز کرتا ہے خاص طور پر بارہ ربی لول سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرگرام خصوصی طور پر ستائیس رجب میراج و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرگرام پھر اسی نسبت سے رمضان اور اس سے پہلے بڑے موقعوں پر ہم نے حج کے پرگرام بھی آرگنائز کیے ہیں اس لئے کہ اس دور میں بڑی تعداد میں لوگ امان سے حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے لیے ایک ورکشاپ ٹائپ ہم پرگرام رکھا کرتے تھے کہ ایک ہی نشست میں انہیں حج کے بارے میں اتنی معلومات ہو جائیں کہ مزید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے اس کے علاوہ جنرل پرگرام ہوتے تھے لیکن فیلحال آج کے دور میں آج کے حالات میں ہمارے ہاں مقررین کی کمی ہے اس لئے ہم ایک دو تین خصوصی پرگرام کافی لمبے عرصے سے کر نہیں پائے آج کا پرگرام استقبال رمضان کے عنوان سے ہے مختصر وقت میں آپ کو اتنی معلومات ہیں کہ رمضان میں جو مختلف اہم ترین چیزیں ہیں ان کو کیسے ادا کیا جائے اور کیسے جو چیزیں منع کی گئیں قرآن میں ان سے رکنے کی کوشش کی جائے اسی پر نظریہ کے پیش نظر آج کا پرگرام مناخت کیا گیا ہے سب سے پہلے میں تلاوت کلام مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے پرگرام کی شروعات کرنے کے لیے امام المسجد جناب محترم عبیداللہ خان صاحب سے ذرخات کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے کلام عباریٰ تعالیٰ پیش کریں محترم عبیداللہ خان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ رب اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قطب عليكم الصیام قما قطب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وَأَلَا الَّذینَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَآمُ مِسْكِينَ فمن تتوّع خیراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِمْ القرآن هُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْذًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ وَلِتُؤْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُقَبِّرُوا اللَّهَا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا فَعَلَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي كَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةِ الدَّعَانِ إِذَا دَعَانِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ الْرَفَصُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاثٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاثٌ لَهُنْ أَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَدِ يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ ثم أتموا السيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك هدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتكون وَلَا تَعْقُلُوا أَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاقِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَنْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی کجرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ کسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزے رکھو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سرسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راج دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس حدای سے اللہ نے تمہیں سرفراج کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شگر گزار بنو اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ پورا حراس پر آ جائیں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تقلف صحبت کرو وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آج سے خیانت کر رہے تھے پھر اس نے تم پر آیانت آیانت آنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو اور اس وقت تک کھاؤ بیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے اس کے بعد رات آنے تک روزیں پورے کرو اور ان اپنی بیویوں سے اسی حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتقاف میں بیٹے ہو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں صدق اللہ لوگیں حضرت اگرامی آپ کے سامنے ابھی ماترہ موید اللہ خان ساتھ کلام عبادیت اللہ سے مقصود ساتھ علاوہ فرما رہے تھے جو رمضان ہی کے مطالق تھا مختلف انوانات آج کے لئے چنے گئے ہیں تقاریم بڑی مختصر ہوں گی سب سے پہلے تخیر زکاة کے موضوع پر حالانکہ رمضان سے زکاة کا کوئی تعلق نہیں یہ زینوں میں باک رہے لیکن چونکہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رمضان میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ستر درجہ گناہ بڑھا کر اس کا صحاب دیتا ہے تو زکاة کے موضوع پر روشنی دارنے کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں جو آپ شاید اللہ خان صاحب پر اکشف لائیں اور آپ کے سامنے ذکاة کے موضوع پر اپنے خیالات لائیں اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین والعاقبت للمتقین اما بعد محترم بزرگوں عزیز دوستوں اور نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقیموا الصلاة وَآتوا الزکاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تلاوت کی اس کا ترجمہ سمات فرمائیے اور نماز خائم رکھو اور زکاة دو اور اپنی جانوں کیلئے جو بھلائی آگے بھیجوگے اسے اللہ کے یہاں پاؤگے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے زکاة سے چند باتیں پیش کروں پھر میں حضر متفرقین کے صدر جناب فیروض انصاری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ لوگ کے سامنے رکھ سکوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام پانچ بنیاد پر مبنی ہیں سب سے پہلے کلمہ کلمہ شہادت پھر نماز زکاة رمضان کے روزے اور حج بندہ مومن پر نماز کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ ہے زکاة خوران میں 82 مرتبہ زکاة کا ذکر آیا ہے جدر بھی اللہ نے اقیم السلاة کہا کہ نماز خائم کرو اس کے فوری بعد وعاتو الزکاة اور زکاة دو نماز اللہ کا حق ہے اور زکاة بندوں کا حق زکاة ہر نبی کی امت پر فرض رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں جتنے بھی انبیاء کی قوم گزری ہیں ان سب پر یہ زکاة فرض تھی زکاة کے جو لغوی مطلب ہے جو اس کے معنی اور مفروغ ماتے ہیں وہ آتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے اور شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اسے اس کے حق دار تک پہنچ جاؤ اور اس ذریعے سے اپنے مال کو پاک کرو اسے حلال کرو زکاة کی چند خضیلتیں ہیں میں دو ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری کی ایک روایت ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جسے میں جنت میں جا سکھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رمضان کے روزے رکھو نماز خائم کرو اور زکاة دو تو اس پر وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کی ختم میں نہ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم کوئی کام کروں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس صحابی کو دیکھے یعنی کی زکاة عدا کرنے والا شخص جنتی ہے ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان ہونے کی دلیل زکاة ہے یعنی کی زکاة دینے والے کی ایمان کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کس پر فرض ہے سب سے پہلے زکاة صاحب نصاب پر فرض ہے یعنی کی وہ شخص جس کے پاس ساڑھ ساتھ تولہ سونا یا باون تولہ چاندی ہے یا ان کے مطاوے یا ان کے ایکویولنٹ اگر نغت کیش موجود ہے تو اس شخص پر زکاة فرض ہے اور زکاة بچت پر فرض ہے یعنی کی آدمی ایک شخص جتنا کماتا ہے اس کے آخرجات کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اور اس پر اگر پورا سال گزر جائے تب اس شخص پر زکاة فرض ہوتی ہے اموال کے اور بھی کئی فرائد زکاة کن اموال پر فرض ہے اس کی اور بھی کئی لسٹ ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف تین رکھی سارے ساتھ تولہ سونا باون تولہ چاندی اور اس کے مطاوات اگر کیش موجود ہو تو اس پر زکاة فرض ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن وہ علماء اکرام کی وجہ سے آپ اس کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں زکاة کسے دینا چاہیے اس کے اصل حقدار کون ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت سمور ساتھ میں انشارت فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلِيْهَا وَالْمُؤَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيزَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم زکاة انہی لوگوں کے لئے ہے جو محتاج ہیں یعنی ضرورت مند اور مساکین اور زکاة کے آمیلین یعنی وہ لوگ جو زکاة حصول کر کر مرکز کو لے کر آتے ہیں جیسے کہ ٹاکس کا انسپیکٹر ہوتا ہے جو پورے ٹاکس کلیک کرتا ہے ویسے ہی زکاة کے بھی انسپیکٹر ہوتے ہیں جنہیں آمیلین کہتے ہیں ان کے بھی اخرجات زکاة سے نکالے جا سکتے ہیں اور لوگوں کے دل نرم کرنے کے لئے یعنی غیر مسلمان بھائی ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے ان کے دلوں کو اسلام کی الفت دینے کے لئے زکاة کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے غلام کو آزاد یا خیزی کو چھڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو زکاة کا مال ان غلاموں کو آزاد کرنے میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج غلامی کا دور نہیں ہے تو آج جو خیدی جو لوگ اندر جیلوں میں ہیں اور بیل دے کر باہر نہیں آسکتے تو ان لوگوں کو بیل دین آنے کے لئے زکاة کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے خرصدار کا خرص ادا کرنے کے لئے یعنی کوئی شخص مقروض ہے کسی نے خرص لیا اب وہ اپنے خرص کی ادائیگی نہیں رہ سکتا تو اس کی ادائیگی زکاة کے مال سے دی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اور وہ مسافر جس کا مال کھو گیا اس مسافر کی ضرورت پوری کرنے کے لئے زکاة کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ فریضے اللہ کے جانے سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے تو یہ وہ آٹھ ہیڈز ہیں جن پر آپ زکاة کا مال استعمال کر سکتے ہیں زکاة ایک فرض عبادت ہے اور صدقہ و خیرات نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی ہے کیونکہ صدقہ اللہ کے گسے سے اور ایک بری موت سے بچاتا ہے یہ مستد احمد کی روایت ہے حیامت کے دن صدقہ بندہ مومن پر سایہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرانی کی ایک روایت میں کہا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ صدقہ مشکل اور بری بلائیوں سے آگے نہیں برسکتی حیامت کے دن صدقہ جہنم کا ڈھال ہوگا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے یہ تصور ہوتا ہے کہ جو مال ہم صدقے میں دیتے ہیں اس سے ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں اللہ اس بچے کچھے مال میں بھی اتنی برکت دے دیتا ہے کہ آپ کے افراجات بچے کچھے مال میں عدا ہو جائیں گے تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے جو لوگ زکاة نہیں دیتے حیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کے مالک کے پیٹ اور پیشانی کو داغا جائے گا یہ ان کی سزا ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا خیامت کے دن اس کا مال گنزہ سامپ بن کر اسے کاتے گا وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا جو مال اللہ کے راہ میں خرص نہیں کیا جائے گا جو شخص زکاة نہیں دیتا وہ شخص ایک دوزفی ہے اللہ تعالیٰ اس خوم کو خہد سالی میں مبتلا کر دیتا ہے جو خوم زکاة نہیں دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بھی لانت فرمائی ہے جو شخص زکاة نہیں دیتا تو آپ اس سے زکاة کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں سود اور زکاة یہ دو ایک پیرلل نظام ہیں اگر ایک نظام غالب ہے ایک نظام خائم ہے یعنی تو دوسر نظام مغلوب ہے تو ہمیں چاہیے کہ سود کے نظام کو مٹانا چاہیے اور اس زکاة کے نظام کو خائم کرنا چاہیے اور زکاة کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ معاشرے میں گردش کرتا رہے پیسہ چند عمراءوں چند امیر لوگوں کے پاس جمع نہ ہو جائے بلکہ پورے سوسائیٹی میں گردش کرتا رہے تاکہ امیر اور غریب لوگوں میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے تو خذو من اغنیائکم و تردو الہ فقرائکم اپنے مالداروں سے زکاة حصول کرو اور اپنے فقرائوں میں اسے باتو حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین کے کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارفشات فرمایا کہ اگر یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دینے کی رسی بھی زکاة میں دیا ترتے اور اب میرے دور میں نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف ایسے جہاد کروں گا جیسے کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے تو اس سے آپ زکاة کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکاة کتنا اہم فریضہ ہے حدف حدف ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے لیکن اس کیلئے اغدام چھوٹے لینا چاہیے زکاة کا نظام پوری دنیا پر خائم کرنا ہے لیکن اس کے جو اغدام ہیں وہ چھوٹے لیول سے شروع کریں پہلے آپ خاندان کے لیول پر اس زکاة کو خائم کریں جو خاندان میں امیر لوگ ہیں ان سے زکاة کو وصول کریں اور جو محتاج ہیں جو اس زکاة کے ضرورت مند ہیں ان تک اس کا مال پہنچا ہے پھر محلے کے سطح پر خائم کریں پھر بسی کے سطح پر اسے خائم کریں اسے دیکھ کر اس کی برکت کو دیکھ کر اس کی فضیلت کو دیکھ کر لوگ اسے سٹیٹ کے لیول پر نیشنل لیول پر اور پھر جا کے انٹرنیشنل لیول پر اس زکاة کے نظام کو خائم کر سکتے ہیں یہ تھی چند مختصر سے باتیں جو میں نے زکاة کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآفر الدعوانا ان الحمدللہ رب العزمید جزاک اللہ یہ تھے شاید اللہ ہم جو آپ کے سامنے زکاة کے موضوع پر تخریل کر رہے تھے اسے پیدا بھی کر چکے ہیں اس لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلی بار آپ کے دانے ہیں البتہ ایک مخرر کو ہم پہلی مرتبہ یہاں پر ہمارے سیجل سے آپ کے سامنے انٹرڈیوز کرا رہے ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ذہن دیا ہے کہ جس میں انہوں نے قرآن کو محفوظ کر دیا یہ حافظ قرآن ہیں اور ٹیکنیکلی ایک انجینئر بھی ہیں حال ہی میں یہ امان کے ان گنے چنے افواز میں سے ہیں جو مجھ جیسے لوگوں کی تخریلیں سننے کی دلچسپی رکھتے ہیں ورنہ عمومی طور پر ہمارے یہ حضرات ہم کو سن کے بھات جاتے ہیں لیکن پتا نہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی ان کو صیرت کی چیزیں پسند آئیں اور یہ بڑی پابنج سن رہے ہیں میں آپ کے سامنے نئے مخرج حافظ رحیم عبد الرحیم صاحب کو آپ کے دعوت دیراؤں کہ وہ لیلت القدر کے موضوع پر آجا آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں حافظ حفظ رحیم صاحب حافظ رحیم صاحب اما بعد محترم بزرگوز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حذركم وفيه لیلت خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم الخیر كله ولا يحرم خیرها إلا كل محروم او كما قال علیه السلام صلی اللہ علیہ وسلم محترم مزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے اور پھر اس میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے پھر اس میں ہمیں شرف بخشا کے ہمیں اشرف المخلوق بنا کر پیدا فرمایا ہے یہ اللہ تعالی کی ایک بہترین نعمت اور احسان ہم پر ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کے اور بھی کئی احسانات ہم پر ہیں اور بھی کئی نعمتیں ہم پر ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالی کی ایک یہ نعمت بھی ہم پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں امت محمدی میں سے بنا کر پیدا فرمایا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باہیات رکھا ہے اور حیات کی نعمت سے بھی نوازا ہے تو جیسا کہ ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کیوں نہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنیں لیکن اکثر انسان دفلت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی انسان کو ایسے موافع بار بار دیتے رہتے ہیں کہ انسان ندامت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالی انہیں بخش دے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جسے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف القات دیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے شہر رمضان اللہ انزل فہی القرآن کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا ہے رمضان میں اتارا ہے تو یہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے تو یہ نیکیوں کے مہینے سے یہ برکتوں والے مہینے یہ رحمتوں والے مہینے یہ مغفرتوں والے مہینے سے ہمیں اس کا شرف حاضل کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی فضلتیں حاصل کرنا چاہیے جیسا کہ دنیا میں ہم سے پہلے بھی کئی امتیں آئی ہیں جن کی عمریں ہم سے زیادہ تھی جو ہم سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عمت میں بنی اسرائیل کی عمت کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام وضی اللہ تعالی نمہ جمائین کے درمیان بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اچھی ہزار سال جو اچھی ہزار جو اچھی سال جو ہےنا عبادت کرتا تھا عبادت کرتا رہا رات کو عبادت کرتا اور دن کو جہاد کرتا تھا تو صحابہ اکرام وضی اللہ تعالی نمہ جب یہ بات سنا تو وہ حیران رہ گئے اور رشت کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہوتی اتنی لمبی ہماری عمریں ہوتی تو ہم بھی ایسی عبادت کیا کرتے لیکن کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں اور ہم ایسی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ہم اتنی لمبی لمبی عبادت کریں تو جیسا صحابہ اکرام وضی اللہ تعالی نمہ جمعین کے ذہنوں میں یہ خیال آیا اور پھر گفتگو کرنے لگے تو اللہ تعالی نے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے سور قدر کی اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا تو اس صورت میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالی فرما رہا ہے فوراً دوسری آیت میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ کیا جانتے ہو آپ کو کیا معلوم ہے لیلت القدر کیا ہے تو آج ہم میں سے اپنے ذہنوں میں ہم ہمارے ذہنوں کو ٹٹولنا چاہیے ہم نے لیلت القدر کو کیا سمجھا ہے لیلت القدر کو مفسرین نے کیا بیان کیا ہے اور اللہ تعالی نے خود اس کی بات والی آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اس کی بات والی آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلت القدر ہزار مہینوں کے برابر ہے یا ہزار مہینوں جیسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو مفسرین نے اس قدر کے لفظ کو تین طریفے سے واضح کیا ہے نمبر ایک قدر اس کی قیمت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی چیز کے اندر قدر کا اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی قیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری چیز قدر اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی عظمت کیسی ہے اس چیز کی عظمت کیسی ہے تیسری چیز قدر کو تقدیر سے بھی بیان فرمایا گیا ہے تو اللہ تعالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مقدروں والی رات تقدیر کو بنانے والی رات اور اس عظمت والی رات کو اس عظمت والی رات میں ہم نے اپنے کلام کو اتارا ہے تو اس کے بعد میں فرما رہے ہیں وَمَا عَدْرَكَ مَعَلَلَتُ الْخَدْرِ لَيْلَةُ الْخَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْقِ شَهْرٌ اس کے بعد اس رات کی فضیلتیں آ رہے ہیں اس رات کو اللہ کے حکم سے فرشتے اتارے جاتے ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لئے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرما رہے ہیں سلامنہی حتی مطلع الفجر سلامتی ہو اس رات پر اس رات کے فجر کے سلوح ہونے تک مطلب اللہ تعالی فرما رہا ہے سلامتی ہو اس رات کے مقصرت پانے والوں پر اس رات کے عبادت کرنے والوں پر اس رات اس تمام رات پر اس تمام رات میں جو اللہ کی عبادت کے صورت میں کیے جانے علیہ اعمال ہوں ان پر سلامتی ہے جن باتوں پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو پھر انسان کو اس سے زیادہ دوسری مقصود اور کونسی چیز ہو سکتی ہے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالی اس رات کی فضیلتیں اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے اس کا قول روایت کرتے ہیں اس حدیث کا کہ جب رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین الفاظ میں اپنی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں من خرم خیرہا فقد خرم الخیرہ کلہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ تمام بھلایاں سے محروم رہا اللہ اوپر دیکھئے آج ہم اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان گزرے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے رمضان کی اور جو اللہ تعالیٰ کے فضلتیں اور نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ہم نے کس طریقے سے حاصل کیا ہے اس بات کا ہم کو جائزہ لینا ہے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا فُلُّ محروم اور محروم کون رہتا ہے محروم وہ رہتا ہے جو ہے ہی محروم جو بے نصیب ہے تو آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بے نصیب لوگوں میں سے بننا ہے یا بانصیب لوگوں میں سے بننا ہے انشاءاللہ ہمیں بانصیب لوگوں میں سے بننا ہے تو اس رات کی بہت ساوی فضلتیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کا اندازہ اس بات سے لیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور لیلت الخضر کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت القدر کا علم دے دیا گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لئے اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور مسجد تک پہنچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں کچھ بحث کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پھر دونوں سے بریات فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا اور پھر دونوں میں صلاح کرائی صلاح کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں مجھے شب قدر کا علم ہو چکا تھا مجھے شب قدر کا علم ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ میرے ذہن سے مہو کر دی گئی ہے یعنی مٹا دی گئی ہے تو لہذا اس رات کو رمضان المبارک کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو تو یہ اس حدیث کو بولنے کا مقصد کیا ہے آج امت کے اندر ہمارے درمیان کچھ لوگوں میں یہ بات ہے کہ لیلت الخضر جو ہے نا ستائیس میں شب کو ہے لیلت الخضر پچیس میں شب کو ہے تو اور ان راتوں میں جو ہے نا ہم اس کی عبادت کا احتمام کیا کرتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ لیلت الخضر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو تو ہمارا عمل بھی یہی ہونا چاہیے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزادے خود رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلت الخضر کو تلاش کرتے اور اس میں کسرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت عبادت کے عروج پر ہوتے عبادت کو کسرت سے کرتے اور آخری عشرہ جب آتا تو اپنی کمر کس لیتے یعنی عبادت کا عروج عروج پر چلے جاتے اور سب کو عبادت کا حکم دیتے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے اس چیز کا حکم ہوتا ہے اس چیز کا علم ملتا ہے کہ شب قدر جو آنے والی ہے وہ راج کی برکتیں کیا ہیں اور وہ کن راتوں میں تلاش کی جانی چاہیے اب اس کے بعد ایک اور حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اس رات کو پاؤں تو میں کیا دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تم رمضان مبارک میں شب قدر کو پاؤں تو یہ دعا مانگو اللہم انک افوون تحب العفو فافوانی یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور مجھے معاف کر دیجئے کیا بہدرین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو جاننے کے بعد ان چیزوں کو جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے نصیب کو بنانی کی کوشش کرنی چاہیے یہ چند باتیں تھی لیلت الخضر کے تعلق سے اور اب میں اعتقاد کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں ارخ کرنا چاہوں گا اعتقاد کس کو کہتے ہیں اعتقاد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقصوص عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اپنے آپ کو روکے رکھنا اور بلا عذر شرعی وطبعی یہ دونوں عذروں کے بغیر مثال کے طور پر اگر ہمیں وضو کرنا ہے یا کوئی ضرورت سے پاریخ ہونے کے لیے مسجد سے نکلنا ہے یا کسی کی مزاج پرسی کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہے یا اپنی طبیعت خود کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلنا ہے تو ان چیزوں کے لیے نکلنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ ہم مسجد میں بیٹھے رہنا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا اس کو اعتقاف کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ تھا کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے اپنی مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے رمضان میں کسرت سے اعتقاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وجہ سے ایک مرتبہ کا اعتقاف شوٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال بیٹھ دن کا اعتقاف کر کے اس کو پورا کیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتقاف کی فضیلت فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اتنے احتمام سے کر رہے ہیں تو امت کو کس طریقے سے ہم کس احتمام کے ساتھ کس عاجمت کے ساتھ ہم اس کو کرنا چاہیے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو ایک دن کے اعتقاف کا طواب اللہ تعالیٰ اس قدر اتا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان تین قندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جہنم اور اس بندے کے درمیان تین قندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور ایک قندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سے نوازتے ہیں تو کیوں نہ ہم رمضان مبارک کے آخری اشرے میں اعتقاف کرنے والوں میں سے بنیں اور اس کی دوسری فضیلت کیا ہے دوسری فضیلت آخری اشرے کا اعتقاف کرنا خصول شبِ قدر ہے اعتقاف کرنے سے آخری اشرے میں ایک فائدہ کیا ہے ایک تو یہ ثواب ملتا ہے دوسرا اس کی گناہوں کی بخشش اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو گناہوں سے بخشش مل جاتی ہے اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبِ قدر کا حصول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور ایک چیز اعتقاف کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اعتقاف مردوں کا عمل ہے مطلب اعتقاف جو ہے نا مرد حضرات کے لیے مرد حضرات کی کرنے والی عبادت ہے جبکہ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امہات مؤمنین ازواج متحرات جو ہے نا اپنے حجروں میں اعتقاف کیا کرتی تھی تو آج ہمارے گھراؤں کی عورتوں کو بھی ہمیں اعتقاف کی ترغیب دینا چاہیے اس کی فضائل اور اس کی برکتیں انہیں بتانا چاہیے اور انہیں بھی اعتقاف کی ترغیب دینا چاہیے اور عورتوں کا اعتقاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا عورتوں کا اعتقاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں ایک مخصوص جگہ بیٹھے رہے اور ضروری کاموں کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے ضروری کاموں کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے اور مرد حضرات کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ مرد حضرات ان کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائیں وہ خود اپنا کام کر لیا کریں تو اس بات کی پابندی کریں گے تو ازواج متحرات کی جو سنت ہی وہ سنت پر ہمارا عمل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ بھی ہمارا پورا ہو جائے گا تو ان عبادتوں کا کرنے کا مقصد کیا ہے ان عبادتوں کا کرنے کا مقصد کیا ہے ان عبادتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم ہماری مقصرت کو کروال اور جس کو شب قدر ملتی ہے اب دو چیزیں ہمیں پتا ہوئی ایک چیز لیلت القدر کس کو کہتے ہیں لیلت القدر کب آتی ہے اور اس کا حصول کیا ہے اور اس میں دعا مانگنی چاہیے اور اعتقاف کس کو کہتے ہیں اور اعتقاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلت القدر میں جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو یقیناً قبول فرماتے ہیں توبہ کیسی ہونی چاہیے وہ تو ہمیں پتا ہے توبہ ایسی ہونی چاہیے مثال دے کر کہا گیا کہ ایک مرتبہ اگر بھینس کے تھنوں میں سے جو دودھ نکلتا ہے وہ دودھ کا واپس جانا جتنا مشکل ہے انسان کی توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے جس عمل کے لئے انسان توبہ کر رہا ہے اس کا وہ عمل کرنا اسی طریقے سے مشکل ہو جانا چاہیے مطلب توبہ کا عظم ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کام کی طرف بندہ راضی نہ ہو تو اس کو سچی توبہ کہتے ہیں تو لیلت القدر میں جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس توبہ کو یقیناً قبول کرتے ہیں سوائے چار لوگوں کے سوائے چار لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہر شخص کی توبہ کو قبول کرتے ہیں وہ چار لوگ کونسے ہیں پہلا شرابی آدمی پہلا شرابی آدمی جو شراب پیتا ہے شراب پینے والے کو اللہ تعالیٰ ان چار لوگوں کی توبہ کو جو ہے نا پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں جب تک یہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا اور ان عمل کو چھوڑے گا نہیں تب تک شبے قدر میں بھی اس کو بخشش نہیں مل سکتی دوسرا آدمی کون ہے ماباپ کا نافرمان جو ماباپ کی نافرمانی کرتا ہے اور تیسرا رشتداروں سے لڑنے والا اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا کینہ کس کو کہتے ہیں کینہ اسے کہتے ہیں جسے میرے دل میں اگر کسی کے خلاف دشمنی ہے اور میں اس سے اس کا بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہا ہوں میں اس سے اس کا بدلہ لینے کی میری نیت ہے تو اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار چیز شرابی ماباپ کا نافرمان رشتداروں سے لڑنے والا اور کینہ رکھنے والا یہ چار لوگوں کی توبہ شب قدر کے دن روپ دی جاتی ہے تو اگر ہمارے اندر یہ عمل ہیں اگر ہم شب قدر کو حصول کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور اس رات کی جو فضیلتیں ہیں جو برکتیں ہیں اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم حاصل کرنے والوں میں سے بنیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ستا فرمان یہ تھے ہمارے نوجوان ساتھی جناب حافظ عبد الرحیم صاحب جو لیلہ تر خدر اور اعتقاف کے موضوع پر آپ سے گھتے گھتے گھر رہے تھے اعتقاف کے زمان میں جیسا کہ بتایا گیا آپ کو خواتین بھی اعتقاف کرتی تھی نبی کریم سے آسم کے دور میں جس سال حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبی کے سہن میں قیمہ لگایا جا رہا تھا جب باہر سے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھا آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے علاوات تین چار خیمے اور تستفسار کیا پوچھا ایک ان کے ہے تو کہا کہ ازواج متحرات کے امات المومنین کے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ازواج متحرات بھی اعتقاف کرنا چاہیے تو اس سال آپ نے منسوخ کر دیا پھر اگرے سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا خواتین کے رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی گھر کے آج کے دور میں کوٹھری ہو اور اس میں وہ بند ہو کر عباد کریں اور وہ خواتین جن کے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو باہر وہاں سے نکلنا پڑے گا ضروریات زندگی پوری کرنے پڑے گی اس لیے کہ شہر مسجد میں اعتقاف بیٹھے ہیں اور خاتون دیکھ کے کونے میں تو بھی بچوں کا تو اللہ ہی حافظ ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ اہم ترین کاموں کے لئے اپنی جگہ سے اٹھا جائے غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے تصرد سے اللہ سے لو لگائی جائے قصدی اور اسکار کیے جائیں آج کے تیسرے مخورد فضائل رمضان کے عنوان سے رمضان کا موضوع آ رہا ہے تیسرے مخورد ہیں جناب عبدالحکیم صاحب میں درخواست کروں گا کہ وہ تشفلہ ہیں اور آپ کے سامنے فضائل رمضان کے عنوان سے اپنی گفتوں پر رہیں محترم عبدالحکیم صاحب الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین ربی شرح لي صدری ویصر لي امری وحلو الاغذة من لسان یفقه قولی اما بعد قال اللہ تالا في القرآن المجید صرخان الحكیم سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال اللہ تالا في القرآن المجید ان الله وملائکته يصلون على النبي یا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تقليما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابرحیم وعلى آل ابرحیم اللہم بارک على محمد وعلى آل ابرحیم موزی سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبیب میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیئے ہیں جس طرح کی ہم نے پہلے والی لوگوں پر روزے فرض کر دیئے تھے شاید کہ تم پرحیزگار بنو یا شاید کہ تم متقی بنو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی باعزت اور بہا برکت والا ہم پہ سایہ فغن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور خاص طور پر یہ اللہ کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے یہ ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے انسان اپنی ظرف کے مطابق اپنے صحت کے مطابق اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس مہینے میں اپنی رحمت کی رحمت کی دریا جوش مانے لگتی ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پر کہ اس مہینے میں اپنی رحمت کی برکہ ہم ہر عام اور خاص پر برساتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معافہ دیتا ہے کہ وہ میری طرف روجہ ہو جائیں جیسا کہ گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹ آئیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہو پھر اللہ سے جوڑ نہیں کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت جسے سٹوگیانی میں آ جاتی ہے وہ ہر کسی کے لئے برسنے لگتی ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کی طرف روجو ہوئیں اور ہماری مغفرت اللہ سے کروالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہتی دل کو دہلہ دینی والی حدیث ہے جو رمضان پا کر بھی جو ہے اپنے بخش نہ کروالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف لے کر جا رہے تھے جب آپ نے پہلی سیڑی پر خدم رکھا تو آپ نے کہا آمین جب آپ نے دوسری سیڑی پر خدم رکھا تو آپ نے کہا آمین جب تیسری سیڑی پر خدم رکھا تو آپ نے کہا آمین صحابہ اکرام دب سب دیکھ رہے ہیں جب خطبہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم ہوا تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہہ اللہ کے رسول ہم نے یہ پہلی بدفعہ دیکھا ہے کہ آپ تین بار آمین کہہ رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں پہلی سری پر خدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بدعا دی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حلاق و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروال스럽 جس پر میں نے آمین کہا جب میں دوسرے شلی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے کہا حلاق و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروالی ہو یا جنت میں نہ داخل ہوا پھر جب میں نے تیسرے شلی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے کہا حلاق و برباد ہو جائے وہ شخص جہاں میرا نام لیا جائے یا میرا ذکر کیا جائے ذکر کرنے کے بعد اس نے درود نہ پڑی ہو جس پر میں نے کہا آمین دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی وحید ہے اس شخص کے لئے جو رمضان آیا اور گزر گیا لیکن اپنے بخشش نہ کروالی ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آنے والے مہینے میں اس رمضان میں ہماری بخشش کروالی ہو دیکھیں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روز مسلمانوں پر فرد کر لیے روزہ رہنا ایک بلکل چھوٹا سامل ہے صبح سے شام تک آپ روزہ رہیں اس مقصد سے رہیں کہ میں اللہ کے لئے رہ رہا ہوں کیونکہ روزہ رکھنا ایک عبادت کی صورت ہے صبح سے شام تک خوکہ رہنا ایک عبادت کی صورت ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس میں فرماورداری کی جائے دھوکہ پیاسہ رہ کر اللہ کی فرماورداری کی جائے اس بنا پر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان کے جذبے کے ساتھ اور اس نیت سے کہ میں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میں صرف حضر کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیں گے جب شابان کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک خدوا دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی آخری دنوں میں ہم کو خدوا دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو انتہائی باعظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے اس کے روزے تم پر فرس کر دیے گئے ہیں اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتہ ہے یعنی لیلت القدر اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا یعنی صدقہ و خیرات کرے گا یعنی عبادت کرے گا تو اس کو ایک فرض کے برابر عجر دیا جائے گا اور جو شخص ایک فرض عدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرض کے برابر عجر دیں گے اور بعض روایت میں ایک ستر سے سات سو گناہ تب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ حمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے اس لئے اس مہینے میں ہم کو شایئے کہ ہر کھیتی سے جو ہم دردی سے پیش آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روجہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف کر دیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد پر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روجہ دار کو اس تاریخ کرائے گا تو روجہ دار کے برابر اس کو عجر ملے گا لیکن روجہ دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہو دی اس پر صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں وہ چیز نئسر نہیں ہے ہمارے پاس وہ چیزیں تو نہیں ہیں کہ کسی روجہ دار کو پیڑ بھر کے کھانا کے لائیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی روجہ دار کو ایک پانی ملاوا دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دے یا ایک خجوری کھلا دے یا ایک پانی کا گھونٹی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی عجر دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روجہ دار کو پیڑ بھر کے کھانا کھلائے گا یا پیڑ بھر کے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جو جنت میں جانے تک نہ اس کو بھوک کا احساس ہوگا نہ اس کو پیاس کے شدت میں حساس ہوئے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں اپنے ملازم کا یا اپنے موقع کا کام حلقا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بخص دیں گے اور قیامت کے دن بہت برا جرس کے حق میں لکھا جائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعتین کو خیط کر گیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس میں ایک ایسی راتیں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں پھر آپ نے فرمایا جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رات تو کوشش کریں کہ رمضان کے اس مہینے میں روزیں کو پوری اپنی عدب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ رمضان میں روزیں رکھنا پوری عدب کے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے پوری عدب اور اتران کے ساتھ روزیں رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رہے کر چھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کردہ ہے تو اس کا بھوکا اور پیادہ رہنے کی اللہ کوئی ضرورت نہیں روزہ رہنے کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی فرما بردار کی جائے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کام کرے جس چیز سے آپ کو روکا گیا اس سے آپ رک جائیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانا سنت ہے سہری کھانے میں برکت ہے تو ہم کو سہری کھانا چاہئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ تو ہم کو کھانا چاہئے اور آپ نے فرمایا کہ جیسا ہی سورج غرب ہو جائے تو افتاری کرنے میں جلدی کرو تو ہم کو افتاری کرنے میں جلدی کرنی چاہئے اور اس مہینے میں خاص طور پر ہم لوگوں سے حمدردی اور غمخاری سے پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے اس سے انسان گناہ سے بچا جا سکتا ہے جو شخص تم کو گالی گلوش دے یا کوئی کسی فساد یا گڑھ بڑھ میں آمدہ کرے تو آپ اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزہ سے ہوں مجھے اس چیز میں انوال نہ کیا جائے کسی طرح رمضان میں کچھ ایسے آمال ہیں جو ہم کو تو عام دنوں میں کرنا ہی چاہئے لیکن رمضان میں اس کی مقدار کو بڑھا دینی چاہئے جیسے توبہ استغفار دیکھیں توبہ استغفار ایک ایسی نجات کی راہ ہے جو انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جو ہے جنت میں لے کر جا سکتی ہے اللہ کے سامنے آجیزی ان کے ساری سے کے ساتھ پیش آئیں اللہ کے سامنے آجیزی ان کے ساری اور خطاکاری کو اللہ کے سامنے اظہار کریں کیونکہ آجیزی ان کے ساری خطاکاری اللہ کے سامنے اظہار کرنا ایک ایسا سرمایہ ہے جو انسان طرف اللہ کے حضوری پیش کرتا ہے اور آجیزی ان کے ساری اللہ کے ہاتھ کرنا آجیزی ان کے ساری اس میدان میں جو آگے بڑھے گا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی محبوب ہوتا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب استغفر اللہ اللہذی لا الہ الاہ الحی القیم وطوب اللہ پڑھے گا ایک بار تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیں گے اگرچہ وہ جن سے بھاکر بھی آیا لیکن جن سے بھاکر آنا ایک گناہ کبیرہ ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں جہاں سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پر نیک کوشش کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا کی ہر فریشانی سے نجات دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا کی ہر تنگی سے اس کو نجات دیتے ہیں اور ایتی جگہ سے رزد دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور ہمیشہ اس بات کا خیار رکھیں کہ رمضان میں جتنا ہو سکے استغفار کرنے ہی کوئش کریں اور ایک کچھ ایسا مخصوص وقت بنالے رمضان میں جو صرف استغفاری کیا جائے حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ وہ جو ہے زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے اپنے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ میرے محبوب بندے گناہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی فہش کام ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اللہ کی طرف لپکتے ہیں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر لیتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی گنے گار ہے ہر کوئی خطاکار ہے اور جو خطاکاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ وہ توبہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہیے یقین رکھے کہ جو ہمارے گناہ ہیں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے حدیث خودشیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ اس حال میں میرے پاس آ جائے اس حال میں مجھ سے توبہ کریں کہ اس کے گناہ زمین اور آتمان کی جو خلا ہے اس سے بھر جائے اور مجھ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں سا قومیت رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جب تم گناہ کر کے میرے طرف لوٹیں گے جب مجھ سے توبہ کریں گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو بغت دوں گا اور اس بات کا خیال دکھیں کہ زندگی کی کسی حصے میں اگر آپ کو یہ حساس ہو جائے زندگی کی کسی حصے میں آپ کو اپنی گناہوں پر ندامت کا حصہ ہو جائے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا یا کچھ پہش کام چاہتا تو اسی وقت اللہ سے توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اسے گناہ کو بخشنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور توبہ کے دروازے اللہ کے لئے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اس وقت تا قبول ہوتی جب تک انسان کی سانس نہ اکڑے اگر سانس اکھڑنے لگے اگر وہ دوسری دنیا میں جھانگنے لگے تو پھر جب جا کے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے کسی حصے میں جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں نے فلان گناہ کیا ہے تو اسی وقت توبہ کریں اور تیسری بار جب توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتن نسوہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے توبہ خالص ہونی چاہیے اور دوسرا حمد جو رمضان میں کرنا ہے رمضان اور قرآن کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس نیچیں لکھیں گے اس کے خاتے میں دس نیچیں لکھی جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک عرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیف ایک عرف ہے لام ایک عرف ہے اور میم ایک عرف اور کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن مکمل کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن جو یہ ختم کرتے تھے اور آپ کی زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے دو قرآن ختم کی اور قرآن کو قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کریں رک رک کر تتیل کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھ دیں ایک کوشش بھی کریں اور یہ بھی سمجھ دیں ایک کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قائر حکم بنت علم القرآن وعلم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے جو قرآن سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے اور جو تیسرے عمل رمضان میں کرنا چاہیے وہ ذکر و اذکار اور درود اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماد دیں اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو زیادہ یاد کرنے والی عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لئے بڑا عجر عظیم ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندے کے مماثل ہے یعنی اس کی روح زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کے مماثل یعنی اس کی روح مر گئی ہے تو اس لئے رمضان میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے چھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین لا الہ الا اللہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ جو شخص ایک بار لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک ہزار میکی لکھ دیتے ہیں اور رمضان میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ بے حساب عجر دینے والا ہے تو پوش کریں کہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ننگینوں بلائیں ہٹا دیتے ہیں نینٹی نائن بلائیں اس سے دور کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا تب سے کم درجے والی بلائیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشنی سے دور کر دیتے ہیں غم سے دور کرتے ہیں اور باقی جو نینٹی ایٹ بلائیں وہ تو اس سے بڑی ہوتی ہے اور درود کا زیادہ اعتماع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بقیل وہ شخص جو مجھ پر درود کم بیشتا ہے یا بیشتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر پجر کے بعد اور مغرب کے بعد دس دس بار درود شریف پڑھیں جو شخص پجر کے بعد دس بار دو شریف پڑھتا ہے اور مغرب کے بعد دس بار دو شریف پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں دس نہیں کیا لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس گناہیں مارک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات بلند کر دیتے ہیں اور اللہ کی ستر رحمتیں اس پر نازل ہوتے ہیں اور ستر ہزار فرشتیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس آنے والے مہینے میں جتنا ہو سکے سفر زیادہ کریں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے فرستے ذکر کو اپنے زبان پیلائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آنے والے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدوہ ہے جسے ہماری افادت فرمائیں اس مہینے میں ہماری بخشش فرمائیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العلہ یہ تھے ہمارے ساتھی مطلعہ عبدالحکیم صاحب جاتے سامنے رمضان سے مطالعہ اہم باتیں چیدہ چیدہ رکھے تھے رمضان اور قرآن کا تعلق ہے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں انجنئر عمران بیک سے درخواست کروں گا کہ میں تشف لائے اس کے بعد ایک آخری تخرید ہوگی جو استاد محترم قلیم عمد خاصب کی جناب عمران بیک صاحب نحمد ہو انصالی اللہ رسول کریم اما بعد حدیث ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلو اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقاد الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رب لانا لذی انزلها فی القرآن قدل لیلناس کما قال اللہ تعالیٰ ان اللہم ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ وعلا علی محمد انہکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالیٰ وراحیم وعلا علی محمد انہکا حمید ومجید رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلال اقدرتم من لسانی یتخو قولی سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ ہے رمضان ممہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے رمضان المبارک اور کا قرآن سے تعلق اس حوالے سے انشاءاللہ اتا اللہ عزیز جو میں آپ کے سامنے گفتو رکھنے کوئش کروں گا اور جیسے کہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کری یہ بہت ہی کھلی ہوئی اور واضح آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور اس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے کرسچنز اور جیوز یہودیوں یا عیسائیوں کے لئے نہیں ہیں لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو آئیے کچھ پوائنٹ کے ذریعے ہم سمجھنے ہی کوئش کریں گے کہ اس میں وہ انسانوں کے لئے ہدایت کس طرح سے سب سے پہلے ہم یہ جاننے ہی کوئش کرتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوہ علیہ السلام کو تقلیق کیا اور اس پورے واقعے سے کوئی ہمیں پتا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا شیطان کس بہکاوت میں تو انہوں نے ایک درک کا پل کھایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ اپنا خلیفہ بنا کے کہ اللہ تعالیٰ کے مطی و فرما بردار رہیں گے یعنی کہ مسلمان رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بطاوی وصولوں کے مطابق زندگی کو گزاریں گے اور اپنی زندگی ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی بطاوی تعلیمات کے ذریعے بسرک کرنی کوئش کریں گے یہی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کری اور ان کی اولاد نے بھی اس طرح سے زندگی گزارنی کوئش کری لیکن بعد کی صدیوں میں انسانیت بھٹکنے لگی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھلا دیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف انبیاء بھیجے ہزارہ انبیاء آپ دھم سب جانتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف قوموں کی طرف بھیجے جنہوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی کہہ دو اللہ یہ کہ کامیاب ہو جاؤ ان کی دعوت پر ایک کثیر تعلیمات نے ایک بڑی تعلیمات نے اس کا انکار کیا اور ایک خلیل تعلیمات ایک بہت چھوڑی تعلیمات جو ہے وہ اس پر ایمان لے کر آئی جو جماعت جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ کچھ ہستے تک تو صحیح چلتے رہے لیکن ان کے اندر بھی بگاڑ آتا گیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف جو ہے وہ مبوض فرمایا اور خوران کریم کو جو ہے وہ نازل فرمایا اب خوران کریم ایک کتاب اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے رسول مبوض کرنی کی کیا ضرورت تھی اس کو ہم اس طرد سمانے کوئش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیلڈنگ کھڑی کرنی ہو کسی کنسٹرکشن کمپنی کو تو اگر صرف نقشہ مزدوروں کو دے دیا جائے تو وہ ناکافی ہے وہ نقشہ کے ذریعے مزدور بھلے کتنے ہی ماہر مستریوں کتنے ہی ماہر اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیکنیشنز ہو لیکن وہ اس کو نہیں کھڑا کر سکتے جب تک کہ کوئی انجینئر یا سپروائزر اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہ کرے نقشہ بھی ہو اور گائیڈنز بھی ہو تب ہی وہ صحیح طریقے سے تعمیر ہوگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نبی کو محبوس کیا کتاب کے ساتھ صاحب شریعت پیغمبر جس طرح موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر کی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت محمدی کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ جو ہے وہ بھیجے گئے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو پڑھا جائے تب ہی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی محبوس فرمایا وہ قرآن کریم کی چلتی پھر تھی تفسیر تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نوزول قرآن کا مقصد تھا تاکہ انسانیت کو بھٹکے ہوئے راستے راہ راست پر لائے جائے جو راستہ وہ بھول چکی ہے جو راستہ جو ہے وہ جس سے وہ اعراض کر رہی تھی سرکشی برت رہی تھی اس سے جو ہے وہ اس کو صحیح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا یہی مبارک ساتھیں تھی رمضان المبارک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں جو ہے پلے بڑے جہاں پر وہ صادق و امین کے نام سے مشہور تھے اور پورے معاشرے کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے جہاں پر مشرکانہ قسم کی جو ہے وہ حرکات کی جاتی تھی یہ قوم مشرک مکمل طور پر شرک میں ملوث تھی اور لوگ جو ہے وہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے راب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سوچہ بیچارہ میں مجہور تھے کہ کس طرح اپنی قوم کو تبدیل کر رہے ہیں کس طرح اس بھٹکوی قوم کو جو ہے وہ راہ راہ پر لے کر رہے ہیں اس کیفیت کے پیشے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی قوم سے کنارکشی اختیار کری اور غارہ راہ میں جا کر جو ہے وہ تدبر کرنا شروع کیا سوچنا شروع کیا اللہ تعالیٰ ذیبالت کرنا شروع کی اور اس کے علاوہ جو ہے اس چیز پر غور کیا کہ کس طرح اپنی قوم کو جو ہے وہ اس کیفیت سے نکالا جائے اسی دوران اللہ رب العزت نے یہی وہ وقت تا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل علیہ وسلم کو بھیجا اور جو پہلی وہی لے کر آیا اور انہ نے کہا کہ اقراق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آنا بھی خاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو ہے نے یہ تقاضہ کیا اور اس سے پہلے ان کو خوب زور سے بھیجا وہ زور سے بھیجا جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس ہو کہ میری جان ہی جلی ہے اس زور سے بھیجا اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے پھر کائے کرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر کسی سے وہی کا سلسلہ شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسا بھی ہوتا ہے رمضان مبارک میں جبرائیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے وہی کی کیسیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی حضرت زید بن حرصہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہی کی حضرت یہ تھی کہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو جائے لگا کہ اب میری ران جو ہے وہ ٹوڑی آئی تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کیفیت ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ہو جائے کرتی تھی جب وہی جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی اسی مناسبت اللہ پاک جو قرآن نے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن اگر اب یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ اس کی خشیت سے ریضہ ریضہ ہو جاتا لیکن اور یہی قرآن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تو یہ کچھ نزول کے کچھ پسمندر تھا اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے ہی کا خبیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادیث آپ کے سامنے دنے کوئی شروع ہوں گا حضرت ابو امیامہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قصر سے پڑھا کرو اس لئے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر یہ وہ قیمت کے دن آئے گا اسی طرح حضرت نواز بن سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں قیمت کے دن ان لوگوں کو اور قرآن کریم کو جو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل امران آگے آگے ہوں گی اور وہ اس کے ان کے حق میں جھگڑا کریں گی یعنی کہ ان کو بخشانی کے لئے جھگڑا کریں گی اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سورت طریقے سے پڑتا ہے اچھے طریقے سے پڑتا ہے وہ ماہر ہے اور وہ خیامت کے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کے لئے بھی کوئی کم اجر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لئے بھی دھوڑا جر ہے جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے جو کوشش کرتا ہے اس کے لئے بھی دھوڑا جر ہے اور پھر ایسے شخص کے لئے جس کو قرآن کچھ بھی یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گویران گھر ہو اور آگے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کے مدلک کیا فرما رہے ہیں جو قرآن کو اجتماعی طور پر پڑتے ہیں اور سمجھیں کی کوجش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع کر قرآن پڑتے ہیں اس پر تقرار کرتے ہیں یعنی کہ اس کو سمجھیں کی کوجش کرتے ہیں فرشتہ جو ہے ان پر ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فقینت ان پر نازل ہوتی ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ پرشتوں میں کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا فضیلت ہے یہ تو آبازی یہاں تک تو ہم نے فضیلت کی بات بھی سمجھے نزول قرآن کا مقصد بھی سمجھا اور نزول قرآن کے کچھ واقعات بھی ہم نے سنے اب جو ایک بنیادی چیز ہے اس کو بھی ہم کو سمجھیں کی ضرورت ہے کہ قرآن کو کس طرح پڑھا جائے قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے قرآن ہم سب پڑھتے ہیں اور دنیا کے بے شمار انسان قرآن کی طرف بے شمار مقاصد کے لئے رجوع کرتے ہیں لیکن یہ جو مقصد آپ کے سامنے میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف ان لوگوں کے لئے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو معینوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل قرآن کے اندرجی اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاج کرنا چاہتے ہیں اچھا اس کے لئے جو ہے سب سے پہلی بات چاہے وہ کوئی غیر مسلم پڑھے اس قرآن کو یا کوئی مسلمان پڑھے بنیادی چیز سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس چیز کا مطالعہ کرے قرآن کریم کا تو اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کر لے ہر قسم کے خیالات سے چاہے وہ موافق ہوں یا مخالف ہوں ہر قسم کے خیالات سے خالی کرنے اس کا مطالعہ کرے کیونکہ اگر کوئی بھی شخص مختلف خیالات کے ساتھ یا کسی بھی تھوڑے سے بھی خیالات کے ساتھ کسی سوچ کے ساتھ جو وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اس کے معنی میں کوئی جو ہے وہ نہیں اتر پائے گا اس کو معنی کو نہیں سمجھ پائے گا قرآن تو ایک طرف رکھئے کسی کتاب کو بھی اکرم کسی بھی قسم کے خیالات کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم اس کو خالی ذہن کے ساتھ بلکل انباعث ہو کرنا پڑے یعنی کہ ہم کہتے ہیں بلکل درمیانہ روح سے اختیار کر کے اس کو نہ پڑا جائے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور قرآن تو اپنے معنی بلکل بھی اس طرح سے نہیں پولتا اسے شخص پر جو اس کو بلکل درمیانہ ہو کر پڑے مطلب کسی بھی قسم کے نہ اس طرف نہ اس طرف تو یہ وہ ایک تجویز ہے اس کے بعد اگر قرآن کو اس طرح سے مطلب اگر سرسری پڑھنا چاہے تو اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو بہتی مختصر سے ہمیں معلومات ملے گی لیکن قرآن کو اگر ہم ترجمے سے پڑھنے اگر چاہتے ہیں اچھا طریقے سے تو اس کو بار بار پڑھیں اس کو بار بار پڑھیں اور پھر جب بھی پڑھیں اس کو ایک جو ہے وہ ایک نئی دھنگ سے پڑھیں اس کا طریقہ کیا ہے مطلب ایک مثال ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کی طرح ایک تالبیلیم کی طرح جو ہے وہ پینسل کوپی لے کر جو ہے وہ پینسل کوپی لے کر ہم اس کے اہم جو پوائنٹ سے ہم اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہم اہم پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ابتدائی ایک ابتدائی جو ہے وہ طریقے کا رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کمسکر میں اس طرح اس کو دو دفعہ پڑھا جائے کمسکر میں اس طریقے سے اس کو دو دفعہ پڑھا جائے اور پوائنٹس کو نوٹ کیا جائے اس کے بعد جامع طریقے سے اس کو پڑھنے کی جو ضرورت ہے خورانی کریم کو وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو جب ہم پڑھنے کی کوجش کریں تو جب بھی ہم جو ہے وہ کسی مقام پر ایسے پہنچیں جہاں پر جو ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کسی مسئلے کو ہم کسی بات کو نہیں سمجھ پا رہے وہاں پر رک جائیں اس کو نوٹ کر لیں اور اپنی رائے خائم نہ کریں بلکہ اس کو مزید جو ہے وہ بار بار پڑھیں دوبارہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو علماء قرآن کی رائے ہے کہ اگر اس کو بار بار اسی نیت سے پڑھا جائے گا یا دوبارہ اسی نیت سے پڑھا جائے گا تو یقیناً اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور پھر جب ہم قرآن کو اس طریقے سے اس طریقے سے پڑھنے کوئش کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کس طریقے سے انسانی زندگی انسانی جو ہے وہ معاشرت کو اس کے تمام گوشوں کو کس طرح سمیٹ کر انسان کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے تو یہ ایک کیس ہے اس کے بعد پھر جو ہے ہم اگر اس طرح سب نے اختیار کری اب تفصیلی مطالعے کی طرف چلتے ہیں تفصیلی مطالعے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جب ہم قرآن کو تفصیلی مطالعے کی طرف جائیں تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ چیزوں کے پیمائنے بنائے گئے ہیں مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ ایک کوپی لے کر ایک جو ہے ہم پینسل لے کر یہ چیز اس میں سے جانچ سکتے ہیں ہم دو کٹیگریز بنا سکتے ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کو کامیابی ملے گی اور کن لوگوں کو ناکامی ملے گی ہم اس چیز کو لفت ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھتا ہے اور کن چیزوں میں نقصان رکھتا ہے صحیح ہے کن چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ ملے گا کن چیزوں میں نقصان ملے گا یہ ایک پیمانہ ہے جس کو ہم لفت ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کسی بھی چیز کو یعنی کہ ہم جب سمجھیں گوئیش کرتے ہیں کوئی مسئلہ اگر ہمیں جاننا جاننے کی ضرورت ہو تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن سے پہلے ریفر کرنے سے پہلے دور جدید یا دور خدیم کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب انہیں اس مسئلے کے بارے میں کہا گیا گیا اور انسانیت کہاں جا کر اسٹک ہو رہی ہے کہاں جا کر رک رہی ہے اور کہاں پر اس مسئلے کا حل نہیں کلاش کر پاری اس کے بعد جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یقین جانی ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی ہم قرآن سے نکال سکتے ہیں اور اس طریقے کار سے جب ہم مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی عقیدوں کے حوالے سے کسی بھی ہماری معاشرت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے گرس کے مطلب ہر خسم کی دنیا زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہم جو ہے وہ تفصیل حاصل کر سکتے ہیں اور اب ان مختلف گوشوں کو جب ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ قرآن کس طرح سے پوری زندگی کا ایک جو ہے وہ آئینہ ہے پوری زندگی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے لکڑا کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس کو جو ہے بتائے وصولہ کے مطابق گزارنی ہے یہاں تک تو پڑھنے کی بات آگئی کہ ہم کوئی پڑھنا ہے لیکن کیا صرف پڑھنے سے ہی جو ہے ہم اس کے مقصد کو حاضر کر سکتے ہیں کیا صرف یہ قرآن ہوئے جو ہے مطلب ہم آرام گرسی پہ بیٹھ کر اور تھنڈے کابر میں بیٹھ کے صرف اس طرح سے پڑھ کے مطلب یہی کافی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کو بٹھ کے ہوئے راہ سے نکال کر راہِ راہ پر لے کر آئے یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس نے ایک نیک انسان کو جو ایک نیک انسان تھا جو غارِ حرام بیٹھ کے غور و فکر کر رہا تھا اپنی خوم سے کٹ کر بیٹا ہوا تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے مقابلہ کھڑا کرتی ہے اور پھر وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر لے کر آنا ہے اور پھر اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا مخابلہ کرتے ہیں ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے جو کہ جن کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جانا شروع کر گئے ہیں جب آپ کی گرد جو جمع ہو جانا جمع ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اکیلا انسان اس پیغام کو لے کر رکھتا ہے وہ کس طرح سے تئیس سال کے اندر خلافت کو جو ہے وہ خائم کرتا ہے اللہ رب العزت کی جو بتاوی تعلیمات کو عملی طور پر خائم کر کے دکھاتا ہے اسی حوالے میں شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلاتا جانے بے منزل مگر میں اکیلا ہی چلاتا جانے بے منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے تو یہ وہ مقصد تھا یہ وہ تام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھا ہے تو اس بات سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں خان خانے اور ایک مدرسے میں جو ہے وہ بیڑھ یہ ہیں اور اس کو صرف پڑھتے رہیں اور اس کی جو چیزوں پر بحث کرتے رہے یہ ایک عملی کتاب ہے جو انسان کو میدان عمل مر لے کر رات لیے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں عملی طور پر کس طرح سے اللہ تعالی کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا ہے یہ ہے اصل کام جو ہمیں بتاتا ہے یہ قرآن میں بتاتا ہے کہ دعواتِ اللہ اللہ تعالی کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا اور یہ کام ہر نبی نے کیا ہر نبی نے جو ہے لوگوں کو یہ بتایا جب ہم یہ کام کرنے نکلیں گے یاد رکھئے ہمارے سب سے پہلے رکاوٹ ہمارے خریبی لوگ رشتہ داروں کی طرف سے آئے گی جب جب ہم یہ کام لوگوں تک پہچانی کوجش کریں گے ہمارے خریبی دوست جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم نوالا اور ہم پیالا ہوا کرتے تھے وہ ہمارے مخابل آگے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کل تک تو تو بیٹھ کے ہمارا اسے کام کیا آج ہمیں بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ قیبی smartest ہکٹی ہے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ رضوِ بدر جیسے واقعات بھی آ سکتے ہیں رضوِ خونین جیسے واقعات بھی آ سکتے ہیں اور ہمارے سامنے شہبیعی طالف کی گھاٹی بھی آئے گی اور ہمارے سامنے جو ہے وہ نیک روحے بھی آئے گی ایسے واقعات بھی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ہمارے مددگار بنیں گے ہمارے سامنے منافعین بھی آئیں گے ہمارے سامنے یہود اور عیسائی بھی آئیں گے اس طرح یہ سارے معاملات ہمارے صادق بھی ہوں گے بالکل اس طرح جس طرح نوضل قرآن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ اس طرح کام کریں گے ان کے راہ میں یہی رکاوٹے آئیں گی اسی لئے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گاہِ علفت میں خدم رکھنا ہے یہ شہادت گاہِ علفت میں خدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا فضائل تو ہم نے سن لی عزیزتاتیوں لیکن جب تک ہم اس قرآن کی عملی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے جب تک ہم اس تخاذے کو پورا نہیں کر سکتے جو نبی کرنگ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو اس طریقے سے جب ہم خرآن کو پڑھ دیں کے بعد اپنے اوپر تاریخ کے اس دعوت کو اس میدان عمل میں لے کر نکلیں گے تب ہی اس کا تخاذہ جو ہے وہ پورا ہوگا اور اسی طریقے سے ہم خرآن کی کلیات کو جس جو ہے وہ جس طرز معاشر کو خرآن جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے جس طرز معاشر کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف کمرے میں بیٹھ کے خرآن جو ہے وہ سمجھتے رہیں پڑھتے رہیں اور جو ہے وہ ہمارے نبی نے جو ہے وہ اتنی مالک آئی ہو اس راستے میں اس خرآن کو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں نے ان کو مجنون کہا لوگوں نے ان کو کاہنگ کہا لوگوں نے ان کو ساہر کہا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کشمکش کو سمجھے بغیر اس کو جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں تو یہ کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم اس بات کو جو ہے وہ اپنے پلے سے باننے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس رمضان میں قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھ دیں گی گوئش کریں گے کہ جیسا کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے جس نے عرب کے بددوں کو جو ہے وہ پیسٹ فیدہ دستے کا مالک بنا دیا تھا اسی لئے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو سرفرات فرمائے گا بہت سی قوموں کو سرفرات فرمائے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سی لوگوں کو دلیل کرے گا تو حضیف آتی ہوں سامین میں حمد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس رمضان میں قرآن کریم کا اصل مقصد سمجھنی کوئش کریں گے اور اس کو لوگوں میں عام کرنی کوئش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے واقر الدعوان الحمدللہ جزاک اللہ امران بیچ صاحب اللہ میں اقوال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نوزل کتاب قرآن ایسے پڑھئے کوشش کیجئے اس رمضان میں کہ اس کے معنی مقوم سمجھ میں آ جائیں اور جتنا حصہ سمجھ میں آ جائے اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں جو اللہ نے کرنے کے کام دیئے ہیں کیا میں میرے گھر والے میں عزیزہ خالیب یہ کام کر رہے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے کیا میں ان تمام چیزوں سے اشتناف کر رہا ہوں میرے گھر والے اشتناف کریں آج کے پرگرام کی آخری تخلیص کے لیے میں زحمت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم سلیم حمد خان صاحب سے وہ تشیف لائیں اور مقصد روزہ اور منجموعی طور پر اس پرگرام کا خلاح صاحب کے سامنے رکھیں محترم سلیم حمد خان صاحب الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین والعقبض المتقین محضر معادل مزید رضی بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهداب والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليسم ومن كان مريداً اول سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقملوا العدد ولتقبلوا الله على ما حداكم ولعل لكم تشكرون صدق الله الازیم رب شعر صدري ويذكر لي امري واحلو نغضة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا رجدنا وعائز من شروري انفسنا آمین رب العالمین اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے پہ گفتگو رکھوں پیشے کے لئے آپ سے افتاد ہوں اکثر مجھے پیڑیٹ چھتا ملتا ہے کبھی ساتھوان ملتا ہے کبھی آٹھوان ملتا ہے جیسی کلاف داخل ہوتا ہوں بچے گرد سر کیا بچے وہ ٹوائلٹ کے لئے اٹھتے ہیں یہ بچوں سے پوچھو ساتھ بچے جو بیٹھے ہیں وہ کس لئے اٹھتے ہیں کہ صبح بچارے پہلے پیڑیٹ سے لے کے چھٹے پیڑیٹ تک ایک سلیٹ کرسی بے بیٹھے ہیں اور بورنگ پہ بورنگ لیکچر پہ لیکچر لیکچر پہ لیکچر لیکچر پہ لیکچر ان کے گھٹنیاں کڑ جاتے ہیں تانگیاں کڑ جاتے ہیں تو ترہا ہلنا چاہتے ہیں ترہا چہل قدمی ہو جائے تو بات سون تو سیدھا جاتے ہیں لیکن باپسی پہ گھوم پھر کر آتے ہیں لمبا چکر کٹ کے تو آپ میں سے اکثر کہ میری طرح جوڑ دگ گئے ہوں گے تو گزاری سب کھڑے ہو جائیں سب کے سب کھڑے ہو جائیں کیونکہ وہ جو کچھ شرمندگی سے بہا جا رہے ہیں میں آپ کو خود موقع دے دیتا ہوں اور آدھے ادھر آ جائیں آدھے ادھر چلے جائیں چل کے جائیں چل کے جائیں تاکہ آپ کی انرڈی لیویل صحیح ہو جائے اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں مجھے سو تو وہ سونا میں بالکل پسند نہیں ہے جس تو دعائیں دیں گے یقین مجھے کہ شکر ہے گھٹنوں کو کچھ کو میں لنکڑاتے ہو چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں سون ہو گئے تھے اگر آپ مجھے شمع محفل سمجھتے تو آپ قریب آ کے بیٹھ جائیے پروان شمع کے قریب ہوتے ہیں دور نہیں بیٹھتے ہاں جو بزرگ حضرات تھے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں جن کے کمرے جباز دے گئی ہیں ان کے بڑے بیرا کام کے نہیں رہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں تیسری چیز ہمارے مرسکتی سرزمین پر ایک صاحب ہوتے ہیں مفتی صاحب ان کا نام ہے حج کرواتے ہیں لوگوں کو عمرہ کروانے لے جاتے ہیں انہیں بڑی پیاری ایک بات تہی تھی بس میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو ظاہر ہے بس میں دکچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی بڑے بھی اور تین بس میں ہم جا رہے تھے دونوں نے ایک نصیت کی تھی کہ بس کے سفر کے دوران جو کہ تقیباً دو دن کا سفر تھا بریمی میں رکنا ہوتا تھا فلا جانگا رکنا آپ جو جا چکے ہیں چھپے تو انہیں کہا دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا میرا بیٹا خود ایک سال کا میرے ساتھ تھا تو دل پہ لگی دی بات ان کی انہیں کہا دیکھیں ایک بات کا خیال رکھئے گا جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے جب دوسرے کا روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے صحیح نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو شور کرنے کا شوق ہے کھڑا کر رہی ہیں کھڑنگ 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 تو میری گزارش ہے ساری خاری بوتلے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیجئے اگر سننا ہے تو بوتلے ہاتھ میں نہیں ہو یہ خاص بے بچے بہت کرتے ہیں کلاس میں بھی کرتے ہیں کھڑنگ کھڑنگ بوتلے بجاتے رہتے ہیں کیونکہ توجہ رکی ہوتی نہیں ہے جو ابھی عمران میں اور باقی لوگوں میں جو میں باتیں کروں گا تو یہاں آدھے بچے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی کہاں سے قرآن پڑھنا کون سا ترجمہ پڑھنا دنیا کو تبدیل کرنا مجھ سے کلاس میں گبھوک نہیں پڑھ جاتی سر کہتے ہیں پوری دنیا کو غدل دو تو بچے کیا کریں گے بہت ہو رہے ہیں کھڑنگ کھڑنگ بوتلے بجائیں گے تو براہ مربانی بوتلے اپنے ہاتھ سے دور کر دیجئے پانی پی لیجئے اور آخری بات یہ کہ آئندہ کسی پروگرام میں آئیں تو تھوڑا نیند لے کر آئیں اور اگر نیند آ رہی ہے تو پروگرام سے اٹھ کے چھلے جائیں یہ جو بڑا مشہور ہے کہ جناب وہ تو فینیما میں نیند نہیں آتی وہ تو کانٹوں کی سیج ہے اور نیک پروگرام میں نیند آتی تو پھولوں کی سیج ہے تو بھائی سونے کون بلا رہا ہے آپ کو آپ کو نیند آ رہی ہے چھرکم بھی کرنے جیسے میں نے بھی کروائی ہے توڑا جی لیول ہائی ہوگی ہوگا آپ کا تھوڑا سا گھڑوں کو سکون مل گیا ہوگا نا یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ آپ سوئیں دیکھیں نیند آ رہی ہے خودوں نے کیا فرمایا نسل نماز کے لئے تحجد کے لئے نیند آ رہی ہے تو اللہ کو جماعیاں مت دو اللہ کو تمہاری جماعیاں نہیں چاہیئے جا کے سوچاؤ تم سے کس نے کہا کہ آر رکع پوری پورو ترابی تحجد نیند آ رہی ہے سوچاؤ یہ بے دلی کی بے رغبت کی عبادت اللہ کو قطعا پسند نہیں ہے میری خود آتا تھے کہ میں صبح جلدی اٹھاؤں تو بھر کو شدید نیند آتی ہے چاہے مجھے پندرہ منٹ سونے کا موقع ملے میں سو کر پروگرام میں جاتا ہوں تاکہ میں سو کر مقرر کا دل خراب نہ کروں تو کوشش کریں کہ ان باتوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ محفر کے آداب میں ہیں اور انسورچنیٹلی کسی درسی کتاب میں نہیں پڑھائی جاتے ہیں نئی انٹرنیٹ پر سکھائے جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں بڑی پیاری بات یاد ہے یہ بھی کسی نے کہی تھی کہ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آج اس مہینے میں نیٹ بند ہو جائے لوگ نیکیوں پر آگے ہو جائیں گے اگر ہمارے نیٹ بند ہو جائیں سب نیکیوں پر آ جائیں گے اب شروع کرتے ہیں اپنی بات انشاءالہ تھوڑی انرجی لیول اگر ہائی ہو گیا ہو رمضان کیوں تالے تو یہ بات نے فقیلتیں سنی بہت ساری باتیں سنی کچھ باتیں میں رکھ رہا ہوں میں نے یہی تقریر ٹھیک ایک سال دس دن پہلے کی اب دس دن پہلے آگیا ہے ابھی تک میں تاریخ چینج نہیں کیے یہ تقریر میں نے چھبیس مئی دوہدہ سترہ کو کی تھی تو کچھ لوگوں کو شاید کچھ باتیں یاد بھی ہوں گی کچھ بلکل ہوں گے تو یاد بھی ہاں نہیں سنی کچھ باتوں سے میں جلدی گزر جاؤں گا چونکہ لوگ سن چکے ہیں وقت بھی بہت ہو گیا ہے بھوک بھی لگ رہی ہوگی کہنے کا صرف آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اتنی فضیلتیں سنیں اور اتنے ہم نے فضائل سنیں اعتقاف کے رمضان کے سب کے تو اثرات کیوں نمائن نہیں ہو رہے جو اللہ دیتا ہے وہ نبی چاہیے نا اب تو بلکہ ترقی نے یہ حال کر دیا ہے کہ پہلے بقل عمران جو کہہ رہا تھا کہ آپ تفسیر پڑھیں تجمع پڑھیں یہ پڑھیں اس کے لئے نوٹ بنائیں اب وہ سارے کام آسان ہو گئے ہیں اپنا موبائل سون اٹھائیے دنیا بھر کی لائبریری وہ ساٹھ ستھر ہزار کتاب ہیں جو امام بخاری کو نصیب نہیں تھی امام مسلم کو نصیب نہیں تھی کسی مفسر کو نصیب نہیں تھی اس عمام میں قلمی نسخے ہوا کرتے تھے ان کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی کلمی نقصہ کا مطلب کیا ہے کلم سے لکھا ہوا تو اگر مجھے پہ کوپی چاہیے تو کلم سے دوبارہ لکھے گا تو کوپی بنے گی نا وہ کلمی نصف کا نہیں ملتے تھے شاید مولانا شمین نمالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب وہ رحمت العالمین لکھ رہے تھے کہ انہیں کتاب کا صفحہ چاہیے تھا وہ ترسیہ بھی نہیں تھا کہاں سے لاتے فوٹو کاپی مشین تھوڑی دی کہ دوست سے کہنے پر شیکس کر دو مجھے صدیہ ان کاموں میں لگتی تھی کتابوں کو دوبارہ لکھنے میں تو جو مفسر کتاب لکھنے بیٹھتا تھا اس کو کتاب دستیات کا ہوتی تھی لائبریہ کا اور لائبریہ ہے تو ایک کتاب اب تو سارے کام آسان ہو گئے دنیا کی جتنی بڑی تصفیریں ہیں اردو زبانیں موجود ہیں نیٹ کے اوپر جتنے تراجبیں موجود ہیں لغات موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں تو پھر وہ اثرات کیوں نہیں آ رہے تو جو مختصر بات سنتے ہوئے چلیں ہم آجے صاحب مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو نتیجہ چاہتے ہیں میں آپ کے بڑا یاد ہو میرا لطیفہ مرا یاد ہو میں نے سنایا تھا کہ لطیفہ سنانے درہا بندہ ذہن جاگ جاتا ہے کہ میں خوب پیڑ بھر کے برگر پیزا اور جناب چوکلیٹ اور آئس کریم کھاؤں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرو اللہ میرا وزن کم کر دے یعنی خوب کھاؤں پیڑ بھر کے دو کی جگہ چار سا کھا جاؤں اور پھر سجدے میں گر جاؤں یا اللہ شب قدر کی راہ سے میرا وزن کم کر دے تو شب قدر دعا قبول ہوتی ہے لسنا بھی کہیں آپ کو میرے موقعین پہلے تمام دعا اللہ قبول کرتا ہے تو اگر میں صدقے دل سے دعا کرو تو میرا چار پانچ کلو وزن کم ہو جائے گا دوسرے دن امام دعای سے بتا ہے ہو جائے گا نہیں ہوگا نا کیوں کیونکہ میں نے کچھ بات ہی اڑتی سنجھی دی ہے میں نے اللہ کی قدرت پر یقین رکھا ہے قدرت پر اللہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اندھے کو آنکھے دے دے گا بس والے کے بس کو بٹا دے گا مردے کو سندہ کر دے گا ٹھوکا ہمارے ردیس ہیں تو اللہ کر ہر چیز پر قادر ہے اور شبِ قدر کی رات ہے اور ستائیسی شب ہے اور میں نے تلاو تذبیر پڑھ لی ہے تو میرے دو خبور ہونی چاہیے نا تو صبح اٹھو تو میری پینٹ ڈھیلی ہونی چاہیے ہوتی ہیں ڈھیلی نہیں ہوتی نا کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ صبح اٹھے تو چار کلوزن کم ہو چکا قادر ہے یا نہیں ہے قادر ہے نا کیوں نہیں ہوتی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دنیا میں دوبارہ آسکتا ہے نہیں آسکتا نہ آیا تھا نہ آئے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر تھا میں نے جو آخر جمعہ آپ کے سامنے میں میں نے سنایا تھا خطبہ میں میں نے بات رکھی دی قدرت کیا ہے اللہ جو چاہے کر دے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی اور چیز کے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کن فیقون تو اگر اللہ چاہتا نبی پاک قرآن لے کر آتے پورا مکہ ابو بکر جیسا مسلمان ہو جاتا ممکن ہے کہ نہیں تو کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اگر اللہ چاہتا نبی پاک کو تیرہ سال تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی مکہ میں اور دس سال مدینے میں اللہ کے نبی کو تئیس سال کیوں لگا دی اللہ نے کیا ایک دن میں قرآن نہیں ہو سکتا تھا قرآن لے کر آتے سامنے سناتے اور بخور ہمارے اولی اللہ وہ کس سے کہ جس پہ نگاہ ڈالتے ولی اللہ بن جاتا ممکن تھا کہ نہیں کتابہ میں لکھا ہے بارال کہ نگاہ ڈالی انسان تو انسان کتے ولی بن گئے یہ نبی کے امتیوں کو درجہ حاصل ہے کہ جس پہ نگاہ ڈالے ولی کو کتہ بنا دیں اور نبی ابو لہب پہ نگاہ ڈالے وہ کافر بن جائے قدرت تھی نا تو کیوں نہیں کیا کیوں جنگے بدر میں گئے بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے یا اللہ دشمنوں کے تیروں میں کیڑے ڈال دے پر ان کے تیر میں کیڑے پڑ جاتے وہ سب ختم ہو جاتے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہم توپوں میں کیڑے ڈال دے کونسا کیڑا لوہا کھاتا مجھے نہیں پتا لوہے کو زنگ لگ سکتا ہے اللہ ہم کی توپوں کو زنگ لگا دے ہم کو تو دعا مانگ بھی نہیں آتی ہے لیکن صاحب کیا خلوص ہے ہمارا خلوص دیکھے ذرا تو میں نے پچھے جمعے بھی آپ سے میں نے خطبہ دیا تھا کہ جائیں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوں ستائیسی شب کو کھڑے ہوں تحجد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں اور تین لاکھ مسلمان کھڑے ہوں اور دعا مانگیں کہ اللہ کفار ختم ہو جائیں ایک بھی نہیں مرے گا جو مرے گا طبعی موت مرے گا ہماری بدعا سے نہیں مرے گا کیوں ہم شب اللہ کی قدرت پر یقین کر کے بیٹھے ہیں یہ بھول گے کہ اللہ کی سنت بھی ہے اللہ کی سنت بھی ہے اور سنت اپنے طریقے سے جو کام بھی ہم چاہتے ہیں جب تک اس طریقے سے نہیں ہوگا اس کا نتیجہ نہیں دکھلے گا اب یا بھر ساری تقریب سنیں نتیجے ہم مانگ رہے ہیں کہ دین سمجھ میں آ جائے دین پھیلاتے ہیں دنیا پہ غالب ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے میری مغفرت ہو جائے میں جنت میں جلا جاؤں بابر ریان میری لیے کھل جائے سب ہوگا ہوگا اس نتیجے کے لیے کچھ کام بھی تو کر دے پڑیں گے نا جب تک وہ طریقے کار نہیں ازمایا جائے گا کام نہیں ہوگا اور طریقے کار کے لیے منصوبہ بنایا جائے گا منصوبہ بنے گا طریقے پر عمل ہوگا تو نتیجہ نکلے گا اور نتیجے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کس طرح کیا تھا وزن کم کرنا ہے منصوبہ بنائیے جب تک کھانا کم نہیں کریں گے وزش نہیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا بھلے کتنے خلوط سے دعائیں مانگ لیں کیونکہ طریقے کار یہی ہے اپنی کیلوریز کم کرنی ہے تو کیلوریز کم کھانی پڑیں گی تیل سے دور رہنا پڑے گا تھوڑی گاڑی دور پاکتے کہ چل کے آنا پڑے گا وہ تو ہوتا نہیں ہم سے تو کام ہوتا نہیں نتیجہ اللہ سے مانگ رہے کیوں اللہ قادر ان اللہ علا کلی شہید قدیر اور جب کام نہیں ہوتا تو اللہ کی قدرت پر شبہ ہو جاتا ہے ماذا اللہ میری دعا تو سنی نہیں تو پتہ نہیں علماء تو کیسے ہیں سلیم ساتھ بھی کہہ رہے پتہ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں میں تو وہ چالیس کلو بلکہ اور بڑھا کے سہری کے بعد اٹھیں گے تو انشاءاللہ آدھا کلو وزن زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا جو جھکہ جلا پھیڑنی جلی بھی کھائیے رات کا پرانٹھا سالن کھایا کہ آخر مجھتے گا آپ کا آدھا کلو وزن کم ہو جائے گا اور پھر جو افتاری کی تیاری سہری بھی شروع ہو رہی ہے پکوڑے بھی ہوں گے سنو سے بھی ہوں گے چھولے بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا تو معلومہ وزن کیا تو ایک کلو بڑھی گئے ایک دن کے بعد تو تیس دن کے بعد اللہ ہی حاضر ہے کیوں وہ طریقہ کار ہے ہی نہیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھے بیٹھے تو جو چاہیے اس کے لئے طریقہ کار وہی اپنائیے جو اللہ کی سنت ہے تب جا کے وہ نتیجہ نکلے گا جتنا بھی خلوص رکھ لیں اگر خلوص کی بنیاد پر جنت ملی تو ابو جیل سب سے پہلے جائے گا اس نے خلوص کی بنیاد پر نبی کا مقابلہ کیا تھا اس کا یقین تھا کہ نبی جھوٹا ہے اپنے پوائنٹنی سے نہ دیکھیں ابو جیز کے قدموں میں کھڑ ہو کے دیکھیں وہ اپنے طور پر سمجھتا تھا کہ نبی جھوٹے ہیں اور اس عقیدے میں خالص تھا مر گیا اپنے عقیدہ نہیں چھوڑا مر گیا عقیدہ نہیں چھوڑا ہم مرتے نہیں عقیدے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھی تمنہ کی جنت ملے گی وہ کافر اپنے عقیدے پر جم کے مر گیا ہم مسلمان اپنے عقیدے پر جم کے نہیں مر سکتے پھر بھی وہ برہ ٹھہرہ پھر بھی وہ برہ ٹھہرہ تو خلوص کی بنیاد پر تو وہ جزہ تو چلا جائے گا بچارہ ابو الہبی جائے گا سارے کافر خلوص کی بنیاد پر جائیں گے خلوص کے ساتھ اسلام کو نہیں مانا کہ نہیں بھائی جس طرح آج ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی کرسٹر یا یہودی بن جائے کیونکہ ہمارا خلوص کے ساتھ ایمان ہے کہ اسلام سچا دین ہے میں عمل کروں نہ کروں وہ حلق بات ہے ایمان تو یہ ہے کہ دین میرا سچا ہے ہم کبھی دین نہیں چھوڑیں گے شرابیوں زانیوں دنیا بھر کا دناغار ہو دین نہیں چھوڑتا خلوص ہے یا نہیں تو بھائی یہ خلوص کافروں کے پاس نہیں ہے ہمیں ملے سے تو خلوص تو ان کا بھی ہے تو خلوص کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو تو اگر کوئی نتیجہ چاہیے تو طریقہ کار وہی کرنا پڑے گا وہی کہ جو اللہ نے بتایا ہے اور اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جس طرح اللہ نے بتایا ہے اس میں نہ کبھی کر سکتے ہیں نہ زادتی کر سکتے ہیں نہ کمی نہ زادتی جن کرنے جائیں گے تو بندے لے جانے پڑیں گے اسلح لے جانا پڑے گا جن کرنے پڑے گی ہتھیار اٹھانے پڑیں گے پھر اللہ کی قدرت آئے گی پھر اللہ کی قدرت آئے گی یا وہ جیتیں گے یا آپ جیتیں گے تو جس کی تدبیر اچھی ہوگی وہ جیتے گا اللہ کی قدرت نہیں جس کی تدبیر اچھی ہوگی وہ جیتے گا وانا غزوہ اہب کے اندر مسلمان شروع میں جو جیتے تھے آخر میں جو جیت سکتے تھے کیونکہ تدبیر انہوں نے کر لی کچھ کوتائی ہم سے ہو گئی اللہ کی سنت سامنے آگی سنت کیا ہے پتھر لگے گا داک ٹوٹے گا خون لکھ لے گا سنت ہے کے نہیں ہے پتھر آیا نبی کے چہہے پہ لگا داک شہید ہوا خون نکل آیا یہ سنت تھی قدرت ہوتی تو پتھر آتا اور وہ جو تھا ہماری اسلامی موویز میں اکثر ہوتا ہے نا وہ پتھر آتا اور پھول بن جاتا اور پھولوں کی بھارش رہا کہ نبی پاک پر قدموں میں پھولی پھول گھر جاتے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا قدرت تھی کے نہیں تھی کیوں نہیں ہوتا اگر قدرت ہوتی نبی پاک کو زیرہ نہیں پہننی پڑتی لوہے کی زیرہ کیونکہ نبی پاک کو پتا تھا کہ تلوار کا کام کاٹنا ہے اور تلوار اللہ کی مومن ہے وہ اپنی سنت پوری کرے گی اگر مجھے بھی لگے گی تو پوری کرے گی تو زیرہ پہنی توقع اللہ پر لیکن اثبات کیا کہ تلوار کا کام مارنا اور زیرہ کا کام بچانا ہے تدبیر کی سنت پر تو تقدیر کام آئی نا قدرت کام آئی گندہ آپ زیرہ بیٹھ کے لے جاتے سامنے کھڑو جاتے کفار کے اور وہ ہاتھ اٹھا دے سممر جاتے ختم قصہ تمام ہم انتظار کر رہے ہیں قدرت کا بس میں صبح اٹھوں پکا مومن پکا مومن صحابہ کے قریب قریب صحابی تو بنی سکتا حضور کو دیکھنا لازم ہے تو میں پکا مومن بن جاؤ صبح اٹھ کر یہ داممکنات میں سے تو طریقہ کار کیا بھی آپ نے قرآن کے مصالیت بڑی باتیں سنی قرآن کسی نہ دل ہوا تھا سب کو معلوم ہے ہدایت کے لئے کونسی ہدایت کے لئے اور وہ ہدایت ہے کیا ہم اللہ سے سترہ دفعہ کم اکم فرد نماز پر دعا مانگتے ہیں اہدن السرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور صبح اٹھوں گا تو مجھے سب لکو لکو گوگل پر نقشہ آ جائے گا میرا یہ سیدھا راستہ ہے انہیں پین آ جاتی ہے یہ تو وہ اور یہ جنت ہے سیدھا راستہ ہے یہ سمجھتے ہیں کیا ہو جائے گا صبح نہ صبح گوگل میں کھلتا ہے ہم نے جب اللہ سے دعا مانگی کہ اہدن السرات المستقیم اللہ نے دعا کے جواب میں قرآن اتارا بورا اور کہا قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھائے گا قرآن اللہ تولیتا فرماتا ہے سورہ نام کے اندر یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ وہ قرآن میں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں گیٹ ڈائریکشن لیتا گوگل میں چائنیز زبان میں پہنچ جاؤں گا مزل کی طرف سب چائنیز میں آگیا ہمارے دوست نے بڑی سستی سی واشنگ مشین ملی تھی سیل کے اوپر بغیر معلوم پر اٹھا کے لے کر آجائے سستی ملی تھی دو سب یال کی تھی تو ان کو چالیز کی مل گئی بڑے خوشوئے اٹھا کے لے کر آگیا اور تبہ پیکٹی بھوری آگے کھولا تو سب کچھ جیپنی زبان میں لکھا تھا کارا کچھ ایک لفت انگلیش کا نہیں انگلیش کا شکر ہے وہ کتاب کھولی کوری جیپنی زبان کی انتر کر لے سمال مشین یہ نہیں پتا کہ آن کان سے ہوگی ہاں وہ تھوڑی سربل لگے ہوئے تھے آن آف کا وہ تو معلوم تھا اب سائیکل کیسے چلا ہے پتہ ہی نہیں کچھ کہ وہ کونسا ڈرائے ہے کونسا وہ سب جیپنی زبان کی انتر کیجائی گوگل بھائی سے مشورہ کیا گوگل انکل سے اگر میں چاہنیز زبان میں ڈائریکشن لوں گا تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا قرآن کھو کے پڑتا ہو عربی میں عربی کس کو آتی ہے بولوی صاحب کو مجھے تو آتی ہے نہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا قرآن میں ملے گی ہدایت قرآن کی ہدایت تب ملتی جب سمجھ کے پڑھا جائے رٹنے سے ہدایت نہیں ملتی تو قرآن نازل ہوا تھا ہدایت کے لیے ہدایت دے گا کون کون دے گا وہ ولی اللہ دے گا وہ بول بھی دے گا وہ پیر دے گا فلاں کیا آستانے پر جاؤں گا وہاں سے ہدایت ملے گی اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے لئیس علیکہ حداہم بقرآن اللہ فرماتا ہے نبی ہدایت دیں تو آپ کا کام نہیں یہ نبی کی شان میں غستاخی نہیں ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں قرآن میں بیان کریں نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا آپ کا کام بلانا ہے بلانا یہ اللہ کا راستہ ہے یہ قرآن ہے یہ جنت ہے یہ دوزق ہے رہی ماننے نہ ماننے والی بات نبی آپ کا کام نہیں ہے لوگوں اس معنیے اُلٹے نکالے گی بیان کرو کہ نبی کی بیزتی یہ نبی کا درجہ بڑھائے جا رہا ہے نبی کا درجہ بڑھا جا رہا ہے کہ ہے اللہ کرنے والا بتانے والا نبی ہے اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحَبَقْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا وَاَعْلَمُوا بِالْمُحْتَدِينَ اے نبی جسے تم چاہے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم چاہتے ہو من احبتہ جس سے تم محبت کرتے ہو اُلٹا کار تصریف لیتے ہیں کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے کر آ جائیں ان کے ایمان کا مام با اللہ کے ساتھ ہے ہم کچھ نہیں بولتے لیکن آپ صلی اللہ کی خواہش تھی کہ اتنا سگا چچا اتنا خیال کرنے والا چچا مرتے دن تک میرا خیال کیا اللہ اس کو ہدایت دے تو اولینہ قرآن محبت کر لے کہ نبیہ پریشان نہ ہوں جسے آپ محبت کر کے اسے ہدایت نہیں ملے گی اللہ جانتا ہے ہدایت کے لیے کون ریکوائیڈ ہے کس کو ہدایت ملے گی وہ اللہ چاہتا ہے تو ہدایت کہاں سے ملے گی صرف قرآن سے صرف قرآن سے کون دے گا صرف اللہ دے گا معلوم کیسے ہوگا ہدایت مل گئی ہے معلوم کیسے ہوگا کچھ ہی اتنی لمبی داڑی نکال آئی تخنوں سے ہوتے شدوار ہو گئی پجامہ ہو گیا آنکھوں میں سرما آ گیا جیب میں مسواک آ گئی جسم سے خوشبو آ رہی ہے بہت بڑا آفتانہ لگا گیا بیٹھے میں بہت بڑی پگڑی پہنی بھی ہے سفید چاندیاں بچھی ہیں سفید گاؤ تکی ہے ہر چیز سفید 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 اور لوگ آگے سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بہت پہنچے ہوئے دیکھو گا آپ نے بیوٹی پہ سفاہ میکتو تمام سیز بک پہ واتس اپ پہ انسانوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں انتے ہاتھ رکھ رہے ہیں جو تمہیں ہدایت بھی جو تمہیں ہدایت بھی اور وہ بے خوب بچارے خلوص کی بنیاد پہ واپس لوٹ رہے ہیں ہدایت مل گئی کیونہ ہدایت دینے والا یہ کھڑا سامنے داڑی والا لمبی داڑی ہے تو رائے رکھیں اور ماتھیں بھی ٹیکے بھی ہیں ماشاء اللہ کہ ٹیکیاں نہ مشکل نہیں ہے جلتا وہ لے وہ لیں بہت بڑا سکھا اس کو نگا لیں تھوڑے دن کے لیے ٹیک آجائے گا ان کو بڑی بات نہیں ہے قرآن نے کہی اور استعمال کیا تھا ان نے کہی استعمال کر لیا اس کو تو ہدایت وہ دیں گے یہ ہدایت ہے آپ کی کہ اللہ کے نام پہ وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کے رضا کے خلاف ہیں پر مجھے معلوم کیا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہدایت لینے کے لیے میں کراچی سے جا رہا ہوں دکن عجبیر شریف وہاں ہنڈیا والے پاکستان آ رہے ہیں لاہور امولتان پرپنڈی کے ہدایتیں یہاں ملتی ہیں خانے کارے نہیں جا رہے ہیں پتہ نہیں اللہ مصروف ہوگا کئی گیا وہا ہوگا کئی اسمالوں پر ہے یہ موجود ہیں نظر بھی آ رہے ہیں قبر اس کے نیچے تو ہوں گے نا کم از کم اللہ کا پتہ نہیں کدھر ہے تو ہدایت کا میار پھر کیا ہوگا ہدایت کا میار یہ کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا وہ رسول کی کوپی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوپی ہوگا دیکھنے میں چلنے میں خلیے میں گفتار میں اخلاق میں عمل میں ہر جگہ رسول کی کوپی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی کوپی ہے الحمدللہ اور نہیں ہے تو پھر وہ غردہ دیاستہ ہیں یہ اللہ کا سرمان ہے ہدایت کے لئے پہلی اللہ فرماتا ہے کہ فائین آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد احتدو اے رسول اگر یہ اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح آپ لائے تھے فقد احتدو تو ہدایت پر ہیں اور ایک اور آیت لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا بڑی مشہور آیت ہے دس دبا سنی امینے داڑی رکھ لو جی سننا سے سنت کیا ہوتی ہے جو نبی نے کہا کفر کیا ہوتا ہے جو اللہ کہتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں آج دوبارہ ایک نئی آیت سے بتا رہا ہوں سورہ قصص میں اللہ نے بڑی عجیب سی آر اتاری اور آج میں نے پہلی بار سنی اور سمجھی عرصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں کبھی آیت اس طرح سنی نہیں تھی اللہ ڈال دوے نا بہت 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 عبران نے کہا آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آپ کو ہر دفعہ قرآن میں ایک نئی بات ہوئی لے گی یہ ناممکن ہے آپ قرآن کو دوبارہ پڑھیں اور وہ ویسے ہی لگے اگر ویسے ہی لگتا تو پڑھا بھی پڑھنے والے میں قرآن میں نہیں ہے پہلی بار سورہ قصص کی آیت سنی اے نبی اللہ نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے فرض اللہ علیکل قرآن لیوراد دکا علامات تاکہ آپ کو آخر تک پہنچا دے یعنی قرآن فرض کیا گیا ہے ہم پر سورہ اللہ بھی سورہ نور کے اندر بھی ہے وہ تو آیتوں پہ نا یہ آپ قرآن کی لحظے کہ ہم نے آپ پر قرآن فرض کر دیا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لئے بہتر نمونہ رسول کی ذات ہے تو رسول کی ذات فرض ہو گئے کیا نہیں ہو گئی داریشنا فرض ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ تمہیں زمین بتا رہا ہوں ہم نے سنت اور فرض کا تصویر کر کے چیزوں کو الگ کر دیا ہے ہدایت کا میار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایمان لے کر آئے سے اس طرح ایمان دائیں گے تو ہدایت ملے گی اور ہدایت کے لئے پہلی شرد پھر کیا ہے وہ ہے جس مہینے کے لئے اللہ نے قرآن میں کیا کہا اس مہینے میں ناظر ہوا مجھے رمضان میں جب ہی آنے والا ہے اللہ نے کہا خدل للمتقین یہ ہدایت صرف متقیوں کے لئے ہے جو قرآن کے لئے بھی عادت سناتا ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے پر ملے گی کسے ہدایت جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم بہتر جو قرآن کو پہلے نہیں مانتا ہے ناظر مسلم ہی ہوگا نا جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے ہدایت اس کے لئے ہے اگر ہر پڑھنے والے کیلئے ہدایت ہے تو امریکہ اور یورپ کے اندر اسلامی کی سٹیڈیز پر پی ایج دی کی ڈگریز دی جاتی ہیں ان میں سے اکثر یہ پیچرز کی نان مسلم ہیں قرآن پڑھانے والا پی ایج دی میں کے لئے قرآن کی اوپر لیکن سل کافر ہیں قرآن ہم سے بہتر جانتا ہے آپ کو معلوم ہوگا یہ بات ہے جو دنیا بھر میں نان مسلم انیورسٹیز کے اندر قرآن کی ڈگرییاں دی جاتی ہیں ان میں سے اکثر پڑھانے والے خود غیر مسلم ہیں قرآن ہدایت ہوتا تو مسلمان کی نہیں ہو جاتے وہ جس نے قرآن پر ریسرس کی ہے جو دوسروں کو قرآن پڑھا رہا ہے حدیث تو یہ کہتی ہے نا تم میں سے بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تو مسلمان کیلئے ہو جاتے ہیں جنہیں پی ایش دی کیے کیونکہ دنیا میں تمنہ نہیں ہے بچنے کی وہ صرف قرآن کو ایجے سٹیڈی لیتے ہیں ایجے سبجیکٹ لیتے ہیں ایجے سورس اف انکم لیتے ہیں ان کے لئے قرآن ہدایت نہیں ہے ہاں ان میں سے جس کے دل میں تمنہ آگئی کہ اللہ مجھے بچا لے وہ اسلام لی آتا ہے اس کو ہدایت فوراں مل جاتی ہے تو ہدایت کی پہلی شرط پھر تقوی ہے اور تقوی کیا ہے یہ حضور صاحب کی حدیث ہے نا صحابہ نے بوجھا تقوی کیا ہے تو آپ نے دل کے اشارے میں کہا تقوی ہاں ہونا تقوی دلوں میں ہے دلوں میں یہ تقوی داڑی میں نہیں ہے سر پر ٹوپی رکھنے میں نہیں ہے شدوار تمیز پہننے میں نہیں حضور نے کبھی شدوار نہیں پہنی دی راہ جاتے ہیں نہ کہ نے کبھی کرتا پہنا تھا نہ ہی کوٹی پہنی دی نہ کبھی ایسی ٹوپی پہنی دی آپ امامہ پہنتے تھے دشداشہ پہنتے تھے اور اگرد ان کے عزار بند ہوتی احمد ہوتی تھی آج سروار جس جمل سرابیل ہے پسند فرمایا ہے پجا میں وہ پہنا نہیں ہے ہم نے ان کو تقوی کا میعات سمجھ دیا جنتی لمبی داڑی جنتی لمبہ متقی اور جتنی ہاتھ میں مالایاں گوٹھی ہیں ماشاءاللہ پھر تو وہ ولی اللہ بن گیا اور آنکھوں میں سروا آ گیا تو ختم بالکل ہی بس ہو اور بسوا کر رہا ہے ہروں بیٹھ کے یہ تقوی نہیں ہے تقوی دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ کسی نے بڑی پیاری بار ایک نظم لکھی تھی بڑی پیاری اچھی لگی کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں آج مسلمان میں سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے رکو کے بارے میں سنایا نا کہ یہ اس طرح جھکنا چاہیے کہ اگر بھراوہ پیالہ پانی کا رکھ گیا تو پانی چھلکنے نہ پائے سنائے نا آپ نے سمجھ آپ نے سمجھتے ہیں قیامت میں اللہ جھکوا کے پیالہ رکھے گا پانی چھلک یہ نکالو جہنم میں ڈال دے پیالے میں ڈال دے اور اس کا پیالہ بھی چھلکا ہو یہ پکا متقی اس کو جنت میں ڈال دے اللہ پیالے رکھوائے گا اللہ دیکھے گا دل جھکا تھا کہ نہیں جھکا تھا پیالہ بلکل نہیں گا اور رکو کی حالت میں دکان کا حساب ہو رہا ہے کارپٹ کا ڈیزائن دیکھا جا رہا ہے ناغن دیکھے جا رہے ہیں اپنے بھی برابر والے کی بھی یہ رکو پیالہ نہیں ہل رہا ہے اس طرح ہوگا ہاتھ اٹھائیتے کے نہیں اٹھائیتے اللہ یہ دیکھے گا توجہ کی در تھی تمہاری اٹنشن تمہاری کدھر تھی رفیدن کیا تھا کیا نہیں کیا تھا کس کو پتا تم اللہ کے سامنے مصروع برابر والا کیا کر تمہیں کیا فکر ہے ہنو اس کی فکر اس رفیدن نہیں کیا یہ جہنم میں جائے گا اس سے رفیدن کیا یہ جہنم میں جائے گا بات اس بات تھی کہ تمہارا دل تمہارا دماغ تو تقویٰ دل کے اندر ہے اور تقویٰ کی پہلی شرط کیا ہے اللہزینہ یؤمنونہ بلغید تقویٰ تب آتا ہے جب کسی کو غیب میں مانا جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس کی سمپل سی مثال سمپل سی مثال روئی کے اندر ہمریہ رانڈو بارٹ سے لیکھئے روئی رانڈو بارٹ تک سب کی سپیڈ شاٹ کیوں ہو جاتی ہے ویسے سو میں بھاگ رہے ہوتے ہیں دیر سو میں بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسی ہمریہ بریس سے اترے بور آیا سکسٹی ملکو سکسٹی پر آگئے کیونکہ آگے کیمرہ لگا ہے اور کیمرہ کس کی تصویر کھیچنا ہے مجھے نہیں پتا لیکن وہ تصویر کھیچ لے گا جیسی اس کا خیال آتا ہے سپیڈ پر بخواد موجاتی ہے یہ تقویٰ ہے یہ یہ تقویٰ بلجبر ہے کہ کیمرہ لگا تھا تو سکسٹی بھی تھے کل ذرا اس طرح مل جائے کہ کیمرہ خراب ہو گیا پھر دیکھیں گے ریو گانیاں گزنیں گی وہ کیمرہ خراب ہے کون پکڑے گا اب تقویٰ نہیں ہے وہ تقویٰ بلجبر تھا اللہ تقویٰ بلجبر نہیں مانگتا اللہ کہا تقویٰ ہے مجھے بغیر دیکھے مانو کہ میں نہیں ہوں اور پھر مجھ سے ڈر کے دکھاؤ پھر ڈر کے دکھاؤ تو مانو کہ تم واقعی متقی ہو کے نہیں ہوں تمہیں دل میں اللہ کا خوف ہے کے نہیں صحابہ کی مثالیں بھری پڑی ہیں ایک صحابی کو پیس کیا گیا تھا تو ان کو بند کچھے زمانے میں جیل تو ہوتے نہیں تھے تو جیل چینلی کیلٹ ہوگی جیل سے بانگ کے ان کو چھوڑ دیا گھر کے اندر ہی کہاں تھاڑیں گے جیل دھوڑی ہوتے تھے ان صحابیوں کسی کام سے کچھ چیز چاہیے تیز کسنگی تو بانگنے والے نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس قیدی کے برابر جا کے بیٹھ گئے قیدی کے وہ ڈرے صحاب کہ قیدی تو ہمارا جان کا دشوان میرا بچہ اس کے پاس پتہ نہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے ان صحابیوں نے دیکھا کہ باپ پریشان ہے کہ نہیں ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہمارے درچے تھے کوئی دشوانی نہیں وہ صحابی کا مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے لیکن یہ تھا تقوی کہ نہیں ہمارا کان یہ نہیں ہے کرنا مال غلیبہ جو لوٹا جاتا تھا یہ وہی لوگ تھے جو صداعب نے بلکل راہ راست چھٹے ہوئے جس کو جو میرا لے کے بھاگ لیا جنگ کے بعد وہ واپس بھی کرتا تھا جس کو جتنا مل گیا لوٹ لیا اللہ کے رسول نے حکم دے کہ نہیں تمام مال جمع کیا جائے گا اور تمام لڑنے والوں کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا تقسیم اللہ کا رسول کرے صحابہ نے پھر ایک ایک سوئی مثال دے رہا ہوں سوئی تک لاکھے دھیر کر دی کہ مجھے مال غنیمت میں ملی تھی یہ تقویٰ تھا اور زندہ مثال میں ہر دفعہ ہر دانے مثال دیتا ہوں میں آپ کو شادیات ہی ہو گئی ہوگی بچے نے بکرہ خریدہ قبرانی کے لئے تو ہم لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ آپ فیضوں پر اسٹیٹس گار دیں کتنے کی جوڑی خریدی کتنے کا بکرہ خریدہ ہے اور تمام اینکر پر سکھایا کہ بار بار کریس کریس کے پوچھتے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ نے کہاں سے خریدہ بکرہ کیسا تھا کتنے کا خریدہ بچے نے بڑا پیارا جواب دیا جس کے لئے خریدہ وہ جانتا ہے آپ کے لئے نہیں ہے جس کے لئے خریدہ وہ جانتا ہے یہ تقویٰ تھا اس کی داڑی نہیں تھی پینٹ سمیس پینہ ہوئا اور ماشاء اللہ چھے چھے فٹ کی داڑی والے الحمدللہ ہی پچھے دار کی جوڑی خریدی ہے یہاں ماتھے پینڈی ٹوپی پین کے پچھے دنیا کو معلوم ہو کہ مولی بھی پیشے والے ہوتے ہیں اور الحاج رہاں ضرور لگا کے پتہ کیسے چلے گا حج کر کے آئے ہیں خامی صحیح احمد خان کوئی زندی نہیں دارتا الحاج صاحب آئی ہے یہاں کے بیٹھیا اور سید تو سر میں بٹھا رہے دیں سر میں بٹھائی اس کو کیونکہ سید کے بغیر مجھے کون حضب کرے گا یہ تقویٰ ہے تو مجھے حیرت ہے تمام سیدوں کے بڑا نہیں مانے گا لاسل احمد صاحب نے ٹوپ دیا تھا مجھے اگر سید کہنے پہ احتراز آپ کا بجاہ ہے سب کچھ ہے تو محمد صاحب کو سید محمد کی نہیں کہتے جن کی وجہ سے سید انہیں کو سید نہ دہا ظلم کی بادیت تو کسے نام ہوگا سید محمد بن عبداللہ ان کو نہیں کہیں گے خود کہلوائیں گے یہ تقویٰ ہے تو تقویٰ کی شر اللہ کو غیب میں ماننا کچھ باتیں آپ تنچے کے ہیں غیب میں ماننے کے لئے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو غیب میں ماننے کا سب سے بہترین طریقہ تمام عبادات کے اندر دنیا کی صرف روزہ ہے نہ نماز ہے نہ زکاة ہے نہ حج ہے یہ تین جو ماری عبادت ہیں ان میں کسی کے اندر بھی آپ تقویٰ کی شر نہیں لگا سکتے نماز پڑھا پتا نہیں نماز کے خیرات دنیا کے چل جائیں پہلے دھیان ہے بھی کہ نہیں ہیں زکاة کا بھی کچھ نہیں پتا حج کا بھی کچھ نہیں پتا روزہ واحد چیز ہے کہ گیا سے گیا مسلمان آپ اس کو روزہ رکھا دیجئے وہ جو تباہ نماز سے غلط کام کر رہا تھا نماز کو توڑنے والے وہ کرتا رہے گا وہ کرتا رہے گا زکاة سے ڈنڈی مارتا رہے گا حج میں جا کے تفریق مجھے تو حیرت ہے جو زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ حج کرنے جاتے ہیں وہ خانے کاب سے دور ہٹے غاریں ہراتے کیا کرنے جاتے ہیں مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کیا کرنے جاتے ہیں مجھے غار دیکھو کیا ہوا تھا غار میں وہ نبی بیٹھے تھے نبی نبی بندے کے بعد بیٹھے تو بتا دے مجھے میں جا کے بیٹھوں گا ابھی سنے آپ نے پہلی وہی وہاں تھی دوبارہ نبی گئے اس غار کے اندر پھر نہیں گئے جب تک نبی نہیں بنے آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی آپ نبی تھے بھیکے میں نہیں تھے لیکن آپ کو ہدایت بھی ملی نہیں تھی جب تک اللہ کا قرآن نہیں اترا جا کے غار میں بیٹھے جس دن قرآن ملے اس کے بعد دوبارہ کبھی غار میں نہیں گئے پھر صرف ایک ہی غار میں گئے تھے حجرت کے لیے آپ حرم کی ایک لاکھ نمازیں چھوڑ کر اس غار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی صلاح نہیں ہے کوئی عجب نہیں ہے کوئی اتنا لمبا سفر اس کام کے لیے میرا دل چاہتا ہے تو تصویر کچھ والو سیلسی بنوالو لوگوں نے وہاں پہ نام لکھ دیئے ہیں نہیں آیا تھا انہیں شاہی دکھا کے چلے گئے ہیں یہ طریقے اسلام کے نہیں ہیں تو رمضان کا روزہ وہ واحد چیل ہے جو انسان کو غیب پہ اللہ دکھاتا ہے روزہ رکھوا دیجئے وہ پانی نہیں پیئے گا اور کھانا نہیں کھائے گا باتیں چھوڑنی لیے گی اسے پتہ ان دو سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے باقی اسے فضیلتیں کم ہو جاتی ہیں غیبت کرنے سے چھوڑی کرنے سے جھوڑ بولنے سے فضیلتیں کم ہو جاتے ہیں روزہ نہیں ٹوڑتا ہے لیکن وہ شخص یہ تمام گناہ کر لے گا لیکن پانی نہیں پیئے گا اور کھانا نہیں کھائے گا اسے پتہ ہے دنیا کو پتہ چلے نہ چلے جس کے لیے رکھا اس کو پتہ چلے جا کے میں روزہ ٹوڑ گیا ہے اس سے بڑا تو غیب کا ثبوت مل سکتا ہے صرف رمضان کے روزے اور کچھ نہیں حالی کہ رمضان پڑھا ہو اور نماز میں دھیان کئی اور ہے فکر ہی کوئی اس کو نہیں ہے تو نماز ٹھوٹتی نہیں ہے نماز اوڈا ہو گئی نا پڑھ لی اس نے لیکن رمضان کے روزے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کھا پی لیا تنہائی کے اندر بھی تو جس کے لیے رکھا ہے اس کو معدوم ہو جائے گا یہ تھی باتیں جب نے پکھے جمعہ اپنے پرگرام پر بیان کی تھی اب آئیے پیکٹیکاریٹی کی طرف کیا کرنا ہے مفتی اکمل صاحب پاکستان میں کیو ٹیو ٹی کے چینل آتا ہے شاہدہ جگہ بھی سننا ہوں انہیں مولانو مفتی اکمل صاحب آتے ہیں اہل سندھال جب آپ کے وہ بہت بڑے مبلغ ہیں ہماری 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 جو اہل سندھال جو بریلوی ہماری 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 اور حضور کی حدیث کہ اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہوا تو کفر پلٹ کے تمہاری طرف آ جائے گا کہنے والا کافر ہو جائے گا جس کو کہا گیا وہ کافر نہیں ہوگا بریلوی حضار کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی اکمل انہیں نے قرآن کے حوالے بڑی پیاری بات کہیے مفتی ہیں ہزار درجہ انہوں کا زیادہ ہے جو جیگر کی طرف اچھانی انہوں نے اور علیل ایلان ٹی بی پر کہا ہے ایک سوال پوچھا گیا ان سے کہ جناب میں پورے رمضان میں قرآن ختم کرتا ہوں آپ سے سب بھی ختم کرتے تھے اپنی زبان میں کرتے تھے میں ختم کرتا ہوں اجنے بھی زبان میں جو مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھنا فیو اچھا ہے نایت ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو ان صاحب نے پوچھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں آدھا قرآن آدھا قرآن ترجمہ سے پڑھ لوں اور پورا قرآن نہ پڑھ سکوں لیکن آدھا ترجمہ سے پڑھ لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا سونے میں لکھنے والے حروف سے یہ آنسر ان کا کوٹ سن لیجئے انہیں کہا صاحب آپ نے آدھا قرآن تو بہت کہہ لیا اگر آپ نے پورے رمضان ایک رکوع قرآن سمجھ کے پڑھ لیا یہ پچاس قرآن قدم کرنے سے زیادہ افضل ہے پچاس قرآن ختم کرنے سے زیادہ افضل اگر آپ نے ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیا تو قرآن ہدایت کے لئے اترا تھا صرف پڑھنے کے لئے نہیں اترا تھا اگر آپ کو ایک رکوع میں ہدایت مل گئی آپ کی دنیا سا بھر لیں رکوع تو بہت بڑی بات ملنے والوں کو ایک آیت میں جنیت مل جاتی ہے بہت بڑے ڈاکو عبرال بن ادم رحمت اللہ علی بہت بہت بڑے وری اللہ بنے چوڑیاں کرتے تھے ڈاکے ڈاکے دارتے تھے ان کی سرانے میں لکھا ہوا ہے ایک رات کو ایک شت سے دوسری شت پر پھلا کر چوڑی کرنے جا رہے تھے قرآن زور سے پڑھ رہا تھا تو ان کے کان میں آواز آئی ابھی وقت نہیں آیا لوگوں پر کہ اللہ کا ذکر سنے ان کے دل پگھل جائے اور اللہ نے راضی ہو جائے ایک آیت صرف کیونکہ ان کی زبان میں تھی ان کی زبان میں آیا تھی عربی زبان میں کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کا ذکر سن کے پگھلے اور وہ اللہ کے طرف راضی ہو وہیں کھٹک گئے ایک آیت پکا چور اللہ نے توبہ کیا اللہ معافی استخفات جب آپ نے سنے ایک استخفات ایک دفعہ کیا تھا دنیا بدل گئی اپنے وقت کا چور اپنے وقت کا ونی اللہ بن جائے ایک آیت کافی ہے اگر سمجھ میں آ جائے اور غور کر لیں ہم ایک آیت کافی ہے ہمارے راضی مسئیبہ تو سوالاک دفعہ آیت کریمہ کا ورج کیا جاتا ہے میں ساتھ منع کر دیم کہ ساں میں بورنگ کام شریک یوں گا برے نہیں مانے گا یہ بورنگ ہے سوالاک کیا پڑھ لیں آپ جس کے لئے پڑی تھی اور جس نے پڑی تھی ایک دفعہ پڑی تھی اللہ نے مچھلی کی پیٹ سے نکال کے باہر کر دیا ایک دفعہ پڑھنے بڑھ کیونکہ دل سے پڑی تھی نیت سے پڑی تھی توبہ کی نیت سے پڑی تھی ایک دفعہ کافی تھی اور سوالاک دفعہ پڑھنے کچھ نہیں ہوتا کوئی قدرت پر یقین سنت میں نہیں ہے اللہ قدرت پر کافی ہے سب پریشانیاں دور کر دے گا سنت میں یقین نہیں ہے تم اللہ کی سنت میں ذرا تبدیل ہی نہیں پاؤ گے اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے یہ سنت ہے اللہ کی تو وہ بدل گئے تو ایک قرآن کی آیت بھی کافی ہے تو یہ سمدار میں عبادت کرنے ہوئی اب یہ معاشرہ عبادت کرنے ہیں بیٹھے سے میں چار ٹکلیتیں سنیں پانسی سنیں بیٹھے بیٹھے بور ہوگے نہیں ہوگے آنکھے بھٹھے ہوگے ہر چیز کی زیادتی انسان کا نیچر ہے وہ تہاک کا بات بن جاتی ہے سب ہی نبی پاک نے کہتا کہ اگر راب کو تہجد کیلئے اٹھو اور نین کا غلبہ ہو یا بیٹھے سو جاؤ دو پڑھو سو جاؤ کافی ہے اٹھے کافی ہے لیکن جب بھی پڑھو خلوص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ تو قرآن پڑھنا ہے بالکل رمضان میں سب سے پہلا کا قرآن پڑھنا عبادت کرنی ہے اب عبادت علاوات کرے گی ایک دفعہ کر لی دو دفعہ کر لی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آرہا ہے مفتیت ملک کی طرف چاہیے ایک ایک سپارے کا بنا لیے گئے ایک سپارہ سبج کے پڑھنا ہے پورے رمضان ہاں عربی کا ضرور پڑھنا ہے اس کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے وہ اپنی نیکیہ ہیں علیف لا میم پہ تیس ملیں گی تو قرآن کے ایک ہے کہ رب نے نیکی ملی اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے لیکن ایک وقت مقرر کر لے کے میں نے پورے رمضان میں کم از کم کم از کم بتا رہا ایک سپارہ میں نے سبج کے پڑھنا ہے چوز کریجئے تیس وقت رکھیجئے سورتیں بہت پڑھتے ہیں قرآن کے اندر نمازوں کے اندر ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ یہ عبادت نہیں ہے یہ جتنی سورتیں یاد ہیں آپ جا گئے پانچ راتوں میں اکیس تئیس پچیس ستائیس انہتیس پانچ راتیں ہیں نا پانچوں میں جا گئے آپ پی تھوڑی نمازیں پڑھئیے تھوڑا سکار کیجئے تھوڑا قرآن پڑھئیے پھر جتنی سورتیں یادوں کے ترجمے یاد کیے یہ عبادت نہیں ہے کیا ہم نے عبادت میں نماز اور قرآن کی دلاوت کیوں سمجھا ہو اللہ کے کلام کو سمجھنا عبادت نہیں ہے کیا تو پورے تیس جو سپارے میں جتنی سورتیں آپ پڑھتے ہیں اپنا بیابی سے منصوبہ بنائیے کہ میں کم افکم جو سورتیں میں قرآن پڑھتا ہوں چار ہی سہی کچھ لوگوں نے چار کھول پر پوری زندگی گزار ہوگی چار اکار ہوتی چار کھول ہوتے بارے بارے بیٹھ کر رہے کہ جتنی سورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ بالکل ذہن میں بٹھا لیجئے نمبر ون نمبر دو چھوڑا قرآن کی سورتوں میں اضافہ کیجئے دس یادیں بیس کر دیجئے بیس یادیں پچیس کر دیجئے کیا ہم یہ تراغی کے لیت جاگے آگے یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرنے والے کام اس کے بعد تراغی براہ مربانی بارہ آٹھ بیس چونسی سے شکر میں آ پڑھیں جو محلے کی مسجد قریب ہے جس کی تلاوت خوبصورت ہے کہ دل پہ اثر کرے بجائے ان بیس کے جو سمجھ میں نہ آئے اور جمائی آنے لگیں اور سوچے کہ امام رکو میں کب جائے گا جہاں وہ لمبی سی آیت کھیجی یادمون ہا رکو آنے والا ہے ہمیں یہ آیتیں یاد رہتی ہیں کیونکہ کھیج لیا الحمدللہ کتنا اچھا ملوی اور جو ملوی بیس منہ تراغی پڑھا جے یہ بالکل دین جانے والا ہے اور جو ایک گھنٹے پڑھا پتا نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے دین کا پتا نہیں کھڑے کھڑے ڈانجے تھگے تو آپ کیا کرنے گئے تھے سب سے کچھ بھی نہیں آیا آج پڑھیں سکون سے چاہے قرآن کی تردیب کے ساتھ ہو نہ ہو ترادی کا مقصد قرآن سننا تھا ہتم کرنا نہیں تھا صاحبہ کرتے تھے ان کی زبان میں تھا وہ جانتے تھے ان کا دل لگتا تھا وہ سمجھتے تھے وہ سنتے تھے یہ بچے کیوں بہت ہو رہے ہیں انہیں مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں بڑھیں سن رہے کچھ بیٹھ کے مجبور نہیں سنی سمجھ میں تو آ رہی ہیں بچے کچھ سر سے رہ رہی ہیں تو قرآن وہاں جا کے سنیں جہاں کچھ سمجھ میں تو آئے سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن دل پہ تو اثر کرے تلاوت تو اچھی ہو قرآن پڑھنے کی آداب وہ خیال بھی تو خیال کرے کہ کہاں کھیچنا کیا رکھنا کہ تحقف کرنا تو ترادی کا احتمام کیجئے مہدلے کی مسجد میں عمانیوں غیر عمانیوں کوئی سب نہیں پڑھتے اللہ یہ نہیں پوچھے کہ تم نے کہاں سے سنی تھی اللہ سے کتنی سنی تھی اور کیسے سنی تھی دل کی احماضگی کے ساتھ کہ مجبور ہیں کبیس پڑھنے ہیں پاکستانی ہندوستانیوں اس کے بغت پر ترادی نہیں ہو ترادی کے خاص احتمام قرآن کے میں نے بتا دیا قرآن کا خاص احتمام کیجئے پھر آپ نے ابھی حدیثیں سنیں کہ جنہاں وہ روزہ اختار کرانے میں بڑا ثواب ملتا ہے بالکل ملتا ہے تو یہ ہم امیروں کو بھی کر آتے ہیں قرآن کو بلوالیا دیویار کو بلوالیا ننیار کو بلالیا سوسار کو بلالیا میکر کو بلالیا جن کے پیٹ بھرے میں لیکن پورے مہنے کا شیڈول بن جاتا ہے چار ادھر ہوگی چار ادھر ہوگی چار مزید میں ہوگی آدھر رمضان پہ گزر لیا لیگم فارد باپ تو تب ہے کہ محلے کے تمام مزدوروں کو بلوائیں اور کسی امیر کو نہ بلوائیں اور گھر کے بٹھائے کھلائیں اپنے شدار میز پہ دوسروں کو ڈبے دے گا آگے میں بھار وہ فٹ پاتے دکھا لوں یا مزید میں بھی بہا دی آتی مزید میں بیسی ڈوٹ پچی بھی ہوتی ہے وہاں تو ایک لڈو اور سو کھانے والے ہوتے تو کسی کو دمکتا بھی کچھ نہیں ہے اس رمضان خاص طور پر احتمام کریں کہ اپنے اپنے محلے میں جو بھی آپ کے مزدور جو لوگ چاہے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اپنے کسی رشتدار کو نہ بلوائیں ان کو دے جن کے پاس کچھ ہی نہیں ہے برابرے پیٹر پرمپ ہوگا وہاں کام کرنوائی لوگ ہوں گے چھٹی بھی نہیں ملتی کچھ دکاندار ہوگا کچھ دکان پر کام کرنا ہوگا ان کو بھیجی رہے دیا کے تب پتہ چلے گا کہ تقویٰ کیسے کہتے ہیں اور انفاق کی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے تو یہ افتار پارٹی ہوں سے درہا بجھ کے ایک نیا سے تنہا شروع ہو گیا ہمارے ملکوں کے اندر اب افتار پارٹیاں ریسٹرانس میں ہوتی ہیں تیزر ہٹ میں ہو رہی ہیں وہ جناب وہ گولڈن سپون میں ہو رہی ہیں فلاں جگہ ہوں یہ پورا بفے ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ماشاء اللہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہلے تیاری کیا کیا اٹھانا ہے افتاری کا وقت قبول دعا کا ہے ہم قبولے کھانا کے اندرام کر رہے کھانا کیا کیا میں دے گا کس کا بیسٹ مینو میں پرائیس کام ہے کہاں پاکستانی ہے کہاں چائنگیز ہے کہاں ہنڈیا میں کہاں تیارلا کا ہے اور کہاں ساؤت انڈیا کا ہے یہ ہماری رمضان کی تیاری ہیں اور یہ ماشاء اللہ اور ابھی سے پراننگ ہو رہی ہوگی میں تو اپنے بھدیجے کو ڈاک بھی تھا میں نے بقائدہ اس نے کوئی سوڑ ایسٹران کے نام بھیج دیئے فون نمبر کے ذات یہ آئیں افتاری کے تمام میں نے کہاں شرم کرو شرم کرو تم یہ ایسٹران کی تیاری ہو رہی ہے یہ کہاں تاکھارا کھانے جاؤں گا بے حیائی بے پردگی اللہ کے ذکر سے دور نماز کی بیعدبی روزہ کی بیعدبی اور جو قبولیت کا وقت ہے وہ کھانے میں نکل گیا ابھی دعا کر رہے کہ اللہ مجھے برکات مل جائے متقین ایک پریزگار بن جاؤں یا اللہ پچاس کلو بھوش کھائے پچاس کلو بدل کم ہو جائے کرنے دعا جدلی کرنی ہے خبول ہے یا تو مجھے بتائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں گا میں بھی آپ کے ساتھ کیونکہ مجھے قدرت پر یقین ہے لیکن سنت کے ساتھ سنت کے ساتھ اس مہینے انساق جو کہا کہ انساق یہ ہے ان کو دیجئے جن کو نہیں ملتا ہے اور ان کو نا دیجئے جن کو ملتا ہے وہ اس کے حبار نہیں ہے اس مہینے پوری کوشش کریں کہ رمضان میں کوئی پروگرام نہ رکھیں کوئی پروگرام چند دن ہیں اللہ کے ساتھ گزار دیجئے کچھ نہیں کر سکتے اگر پروگرام میں نہیں جا رہے ہیں گھر میں بیٹھ جائیے یہ اس سے بہتر ہے کہ بزار میں بغزائے کریں کتی گھجا کی گپیا کریں تباہ بھی نکلے آپ کی تترابی بھی نکلے گھر بیٹھ جائیے سو جائے زیادہ بہتر ہے وہ بھی عبادت ہے احتقاف میں سونا عبادت ہے آپ سے کسیدے ہیں سائرہ جاکتے لئے گئے بیٹھ کے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جاگیا عبادت میں اشاعت ہو جائے کہ سجد تک جا گئے یہ کہاں لکھا ہے ایک گھری مل جائے ایک آیت مل جائے شبیخ قدر مل جائے گی خلوص شرط ہے اخلاص اور توبہ اس شرط ہے ایک اور کام کیجئے مہینے میں ہم نے پچھواز شروع کیا تھا کام کرنے والے اپنے اپنے پیشی کی ساری اردی آتی ہے کپڑے والے کو ساری اردی کپڑا بے سکتا ہے اس کو سونے کی دکانے بٹھا دیں ایک سونے بے سکتے گا اس کی ساری اردی کپڑے کی تھی وہ تو اردی جاسو بھی سونے کی ہماری اپنے اپنے دپارٹمنٹ تک ہے کوشش کریں آمیر سویز صاحب کا پروگرام موجود ہے بڑا خوششورت پروگرام ہے آدے گھنٹے کا ویڈیو آدے گھنٹے ہیں اس میں دکھ پندرہ منٹ رہا سکتے ہیں تھوڑی معیزت کی باتیں ہیں کچھ اسلام کے طرح لانے والی باتیں ہیں پھر آدھا پندرہ دیس میں انٹ کرسکتے ہیں قرآن کی گرامر 478 لیسن نے آپ شروع کے پندرہ دیس کر جائیے تھوڑا شوق بڑھ جائے گا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میرے گھر نے شروع کیا تھا تو شروع کوشش کر رہا ہوں کہ سی میل اور میل ورڈ کیا ہوتے ہیں سی میل اور میل ورڈ کیسے باتا چلے گا تو جس عربی ورڈ پہ تام عربوطہ آجائے گول والی تام عموماً وہ سی میل ورڈ ہوتے ہیں تو ہمارے بچے نے خود یہ کرنا شروع کیا گزر کے لکھا تھا غوبرا کہنا بابا یہ غوبرا جو نا یہ عربی کا یہ سی میل ورڈ ہے تام عربوطہ پہ نہیں دیئے یہ اثر دیکھیں ابھی چار کوس نہیں کیے تھے چار کوس کہ دیکھیں یہ جو تام عربوطہ نا یہ عربی کا لکھ ہی سی میل ورڈ ہوگا اور جہاں لکھا ہے دو این بہرین بابا یہ دو کے لئے نا این آتا ہے بہرین دو سمندر مل کا نام بہرین اسے رکھا ہے دو سمندریں یہ معلوم ہونا توجہ یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں ایڈلس کی بات نہیں کر رہا ہوں توجہ بڑتی ہے تو جب وہ ہن بہر کو عربی پڑھیں گے اس عربی سے کہ قرآن کو سرح نہیں پڑھیں کہ کہ اس میں کہاں فیلے زیادہ نہیں کرے پندرہ بیس کورس ہی کر لیں لیکن کیا یہ کرنا عبادت نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے عربی سکھ رہا ہوں تو یہ چند کام کرنے والے ہیں اور دوسری بات دیکھیں پھر وہی بات یہ کام تو کر لیے سارا دن روزہ رکھا اللہ کے خاطر بھوکے رہے پیاسے رہے کام بھی کیا پھر عربت بھی کی عبادت بھی کی کتنا محروم ہوگا وہ شخص شام ہوتے ہی پھر اپنا روزہ افتار کرنے کے ساتھ اپنا عجل بھی use کر لیں clarity use کر لیں وہ کام کر جائے جو اس کے نفی کرنے والے ہیں نفی ہمارے پاکستانی بھائی ماشاء اللہ ہماری آجی تھے وہ ٹرانمیشن کا آغاز ہو گیا ہے وہ رمضان ٹرانمیشن ہوگی بڑے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں پورے پاکستان کے بھوکے ننگے فقیرہ کے بیٹرنز پروگرام میں انکل بھائی مجھے فون دے دیں انکل بھائی مجھے موٹر فیکل دے دیں رمضان میں یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں فوباد چودی سے مانگ رہے ہیں فلا سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے برادے پاکستانی سمجھ گے ہوں گے انڈین کو شاید نہیں بتا ہوگا رمضان ٹرانمیشن پروگرام تمام برد و خواتین بے پردہ اور دیکے کو مولوی اس پروگرام میں آتے مارک کیجئے گا برا نہیں مانیے گا دیکھے کو مولوی عورتوں کے فانے بیٹھ کے اللہ کے فضائل پر توجہ دے رہے ہیں اللہ قرآن پر توجہ دے فضائل دے باتیں ہو رہی ہیں اور تمہیں سامنے دے پر توجہ دے باتیں ہو رہی ہیں اس کا کیا ہوگا وہ ہرکت میں عمال کا ذمہ دار ہے مجھے تو پیسے ملے دیس بھی آگیا تھا یہ براہ میں ٹی وی سے دور ہو جائے موبائل فون کسی بڑی قیاری بات میں سنائی نا میں نے آپ کو کہی شیطان بند نہ کریں انٹرنیٹ بند ہو جائے آدل صحیح مسلمان ہو جائیں گے اس کو سمال کرنا ہے قرآن سیکھیں اس کے تدابت کیجئے اس کے قرآن پڑھیں ترجمے کے در کوئی منا نہیں کوئی منا نہیں پڑھئے تو ایسے کام نہ کریں کہ جو روزے کے بناسی ہیں اس کے عجر میں کم کرنے والے ہیں غصہ غیبت چغلی کینا یہ سب اسے چھوڑ دی تو چند باتی تھی کہ اگر ہمیں کوئی نتیجہ چاہیے پھر وہی بات تھوڑا موٹے موٹے پوائنٹ رہا دوں اگر مجھے نتیجہ چاہیے تو طریقہ کار وہی ہوگا جس طریقے سے نتیجہ ملے گا اس کے بقیر کچھ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جانا پڑے گا تو رمضان گزارنے کے طریقے بھی آگے سن لیے سب ان کو ان طریقے سے گزارنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ضروری کہ ہنڈیٹ پرسن اچیف کر لیں اللہ کا ہنڈیٹ پرسن ماغا بھی کبھی نہیں ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری ستاعت ہیں سفٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ جتنی بھی ہے اللہ نے کہی قیدی لگے ہنڈیٹ پرسنٹ چاہیے جتنی تمہاری ستاعت ہے تو طریقہ کار پھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اپنی ایکٹیوٹیز محدود کر لیں رمضان کے اندر پارٹی ہواٹ سے کوئی چھوڑ دیجی اور اگر پارٹی رکھنی ہے تو کوئی درستہ قرآن کے ساتھ رکھئے کہ آئیے اثر کے بعد بیٹھیں گے تھوڑا قرآن سمجھیں گے پڑھیں گے اس کا درزہ کھولیں گے کوئی نہیں آئے گا دیکھتے ہیں وہ تو آجے کے پڑھواتیں پہلے گی کوئی نہیں آئے گا ہم آجے سے بدا کے پوچھا تھا میں نے کہا درستہ قرآن میں آجئے اگر بریانی ملے گی میں نے کہاں ملے گی کبھی اس سے دیکھتے ہیں شکر بغیر بریانی کے درستوں بھی کوئی نہیں آتا ہمارے وہ لزام بھائی کی بریانی آئے جو درستوں لوگ آجاتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جن پبلک کی بات کر رہا کہ آپ بھلا کے دیکھیں جیے کسی کو کہ اثر سے مغرب درستہ قرآن ہوگا اس کے بعد افتاری ہوگی آدل لوگ آئیں گے اور سب درستہ قرآن کیا سب افتاری ہوگی دیکھتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے تو ان چیزوں سے بچئے اپنا وقت ان کاموں پر لگائیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اور اللہ کی ان کاموں سے بجید اللہ کو نراض کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سب سے تک کہنے سے زیادہ مجھے خود عبر کرنے کی توفیقات فرمائیں جو حضرات یا موجود ہیں ان کو بھی بہترین طریقہ تعمل کرنے کی توفیقات فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات اگرامی یہ تھے آج کے مقرر معطرم صغیر محمد خان صاحب پرخت کافی ہو چکا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اس نے توفیق دی اور حضر والوں نے آپ کے لئے پرگرام اس کا اعتمام کیا اور پھر اللہ کے شکریہ بات تمام حضرات کا شکر کے آپ تشیف لائے اپنی مصرفیت کے باوجود ویسے تو شکریہ تھی مصرفیت تو کمی تھی کیونکہ بہرحال ایکسپیکٹڈ حاضری نہیں رہی تعداد تھوڑی سی آج کم نظر آ رہی ہے یہی ہمیں ڈر بھی تھا بہرحال جو بھی آئے ہیں ان کا شکریہ اور جو نہیں آئے ہیں ان کا بھی شکریہ جو دے اس کا بھگا جو نہ دے اس کا جو بھگا ضروری اعلان کہ اس مسجد میں تراوی ہوگی جو امام صاحب وشتہ دو تین سال سے پڑھا رہے ہیں شاید آج وہ اس وقت غیر حاضر ہیں لیکن ہم نے ایک احتمام کیا ہے ان کی تلاوت میں اکیلا آدمی جب تلاوت کرے گا تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ آپ حافظ تلاوت کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جائے تو درمیان کا بڑا طویل حصہ چھوپ جاتا ہے اس کمی کو ریکوور کرنے کے لیے ہم نے ہمارے حلقے کے جو نئے حافظ آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں یہاں کھڑا کریں تاکہ وہ ایک سامے رہے اور ایک حافظ سناتا رہے اور دوسرا حافظ ان کو سنتا رہے وقتہ کہ کمی بیشی ہو جائے تو اس کا ازالہ ہو جائے یہ ہماری طرح سے کوشش ہے ابتدائی تین چار سالوں میں جب یہاں ہم نے تراویہ شروع کی تو میں خود قرآن کریم حافظ میں لے کر ٹھائلتا تھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہے مجھے دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی ان کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی بڑا عظیم کام ہے لیکن ہم جہاں کان کی عظمت ہے وہاں پر ہم لاپروائی بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر درمیان میں کچھ حصہ چھوٹ جائے اور حافظ آگے بڑھ جائے اس لیے جہاں کئی اطرابی کا احتمام ہوتا ہے دو تین حفاظ وہاں ہوتے ہیں گشتہ بات سے احتمام نہیں ہو سکا لیکن اس بار ہم نے حضرت کی جانب سے احتمام کیا کہ ہمارے ایک ساتھی تیار ہوئے ایک تو یہ کام دوسرا یہ کہ آپ سب کا حلقہ کی جانب سے بہت بہت شکریہ بات شکلہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول اللہ علمین وآلہ وآلہ وآصحابہ ارمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا خنازا بنا ربنا لا تزق قلوبنا بادا ازہدائتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکانت الوحب اللہم آجزا الاسلام والمسلمین ودل الشرق والمشیقین دمیر عادا الدین وانصر مجاہدین الاسلام اللہم من احیتا منا فاہر الاسلام ومن توفیتا منا فتوفوا للا ایمان رب برحمہ وکمان ربانا صغارا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا خرط عائن وجلنا لمتقین اماما ربنا اصرف انہا زاب جہنم انہا زابا حکانا غراما انہا سات مستقر ومحاما ربنا اخفر لنا والاخوان اللہذین السبخون بیل ایمان ولا یتجل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روف رہیم بار اللہ دنیا کے تمام مسلمان ہم سب قرآن فرما ہمارے گناہ کبیرہ سا غیرہ سا درگدر فرما قرآن مجید کا نافع علمت قرآن السنب کا نافع علمت فرما عمل کرنے میں آسانیات فرما اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے ازباب سامان صلاحیت و وسائلت فرما پھر اس کام کو خبر فرما کہ دنیا میں کامیہ بھی آخر ربنا نجات عطا فرما کہ اللہ ہمارے عزیز آخری بشترہ دو دنیا سے گزر کسان کی مقفرت فرما عدا پہ خبر عدا پہ حرص و محفوظ رکھ نبی کریم ساتھ سکر کی شفاعت حوزق و سرکہ پانی عطا فرما دوز اخت سے پچار جنب پہ جہنے تلف دوست عطا فرما امت مسلمان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل آجیل عطا فرما جو پریشان حال خردار ہیں پریشانی و خردار فرما جو بے روزگار ہیں حلالت عبرس کو روزگار عطا فرما جن کے کاربار روزگار ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما جو قوانیں اچھے بر عطا فرما جب اولاد ہیں نیک سال اولاد عطا فرما جن کے اولاد ہیں انہیں نیک سال بننے کی توفیق عطا فرما تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما نفاقت و فرغادو فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ قرآن و سنت کو سمجھیں دین کو پھیلائیں یا اللہ کسی جماعت سے بابستہ ہوں جماعت کی اہمیت کا انہیں احساس دلائیے پرورد دیا یا اللہ انہیں توفیق دیں کہ اپنی قیادت کے لئے قرآن و سنت کی حمیل شخصیتوں کو چونیں اپنی دین اور دنیا دونوں کی قیادتوں کے لئے یا اللہ دنیا کے تمام مسلمان پر رحم فرما تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما نفاق و تفرقہ دور فرما یہ حلقہ جو کام کر رہا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے کاموں میں اخلاص عطا فرما آنے والی نشنوں کو توفیق عطا فرما کہ اس حلقہ کے ساتھ جر کر اس کام کو جتنا ہو سکے وہ پھیلائیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلی و صحابی اجمعین سبحانہ ربک رب العزت و امائی سفون سلامنا رب و سلیم والحمد للہ رب العالمين بہت بہت شکریہ جزاک اللہ